آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے خیارِ عدق کا مسئلہ پڑا تھا عند الاحناف جب بھی کسی منکوحہ باندی کو آقا آزاد کرے گا اس کو خیارِ عدق ملے گا وجہ یہ کہ یہاں پر باندی کی دو طلاقیں ہوتی ہیں اور آزاد عورت کی تین طلاقیں تو جب باندی تھی تو اس کا خاون دو طلاقوں کا مالک تھا اور جب آزاد ہوگی تو وہ تین طلاقوں کا مالک بن جائے گا تو باندی کے اوپر چونکہ خاوند کی ملکیت بڑھ رہی ہے تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو دفع کر سکتی ہے یعنی نکاح کو فسخ کر سکتی ہے جس مجلس میں اس کو آزادی کا پتا چلے تو ہمارے نزدیک ہر منکوحہ باندی کو آزادی پر خیارِ عدق ملتا ہے جبکہ امام شافی رحم اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر منکوحہ باندی کا خاوند غلام ہو پھر اس کو خیارِ عدق ملے گا اور ان کی نزدیک علت جو ہے وہ عدمِ قفاعت ہے ہمارے نزدیک علت کیا ہے ازدیادِ ملک کے خاوند کی ملکیت اس پر بڑھ رہی ہے اور ان کی نزدیک عدمِ قفاعت ہے کہ باندی آزاد ہو گئی اور اس کا خاوند غلام ہے تو خاوند اس کا کوف نہ رہا اس کا ہمپلہ اور برابر کا نہ رہا تو شریعت اس کو اختیار دیتی ہے لیکن اگر باندی کا خاوند آزاد ہو تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں باندی کو خیارِ عدق نہیں ملے گا تو ہمارے نزدیک جو ہے ہر باندی کو مطلقا خیارِ عدق ملے گا اگر وہ منکوحہ ہے آزادی کے وقت بھئی اور دلیل ہماری جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار دیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا ملکتی بزع کی فختاری کہ تو اپنے بزع کی مالک ہو گئی ہے فختاری پس تو اختیار کر لے یعنی چاہے اپنی ذات کو اور چاہے اپنے خاوند کو اختیار کر لے تو یہ حدیث بھی ہماری دلیل ہے اور نیز ہمارے نزدیک علت ملکیت کا بڑھنا ہے اور وہ پائی جا رہی ہے لہذا باندی کو خیارِ عدق ہوگا اور نیز اسی طرح مکاتبہ بھی ہے ہمارے نزدیک مکاتبہ جو ہے اس کو بھی خیارِ عدق ملے گا جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مکاتبہ جو ہے اس کی تو مرضی کے بغیر آقا نکاح نہیں کروا سکتا اور نیز جو مہر ملتا ہے وہ بھی مکاتبہ ہی کا حق ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے تو جب نکاح مکاتبہ کی مرضی سے ہوا ہے اور مہر بھی اس نے وصول کیا ہے تو اس مکاتبہ کو کوئی خیارِ عدق نہیں ہوگا کیونکہ اس کو اختیار دینے کی کوئی وجہ اور کوئی سبب نہیں ہے کیونکہ نکاح اس کی مرضی سے ہوا ہے جبکہ ہمارے نزدیک علت ملکیت کا بڑھنا ہے اور وہ مکاتبہ میں بھی پائی جا رہی ہے اس لیے کیونکہ مکاتبہ کی عدد بھی دو حیض ہیں اور اس کی طلاقیں بھی دو ہیں تو جب وہ آزاد ہوگی تو یہ طلاقیں بڑھیں گی لہذا اس لیے اس کو اختیار ملے گا اس کے بعد صاحبہ ہدایہ نے دوسرا مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر ایک باندی نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہے تو یہ نکاح آقا کی اجازت پر موقوف ہے لیکن اس سے پہلے ہی آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو اب یہ جو نکاح تھا یہ موقوف تھا آقا کے حق کی وجہ سے اور جب آقا نے آزاد کر دیا تو آقا نے اپنا حق ساقط کر دیا اور تو لہذا آزاد ہوتے ہی یہ نکاح جو ہے نافذ ہو جائے گا کیونکہ مانع چلا گیا مانع کیا تھا آقا کا حق تو آزاد ہوتے ہی آقا کا حق ساقط ہوا مانع ختم ہوا تو نکاح نافذ ہوا اور یہ نکاح کیونکہ آزادی کے اندر نافذ ہو رہا ہے تو ابتدا سے ہی خوابن کو تین طلاقوں کا حق مل رہا ہے لہذا یہ نکاح صحیح ہو جائے گا اور یہ جو عورت ہے اس کو خیار عدق نہیں ملے گا کیونکہ نکاح نافذ ہوا ہی کتنی طلاقوں کے ساتھ ہے تین طلاقوں کے ساتھ ایسا نہیں کہ پہلے دو طلاقیں تھیں اور اب بڑھ کر تین ہو رہی ہیں اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ایک باندی ہے وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے اور پھر اس کے بعد خوابن اس سے صحبت کرتا ہے اور پھر آقا اس کو آزاد کرتا ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ خوابن کی صحبت کے بعد آقا نے اس کو آزاد کیا ہے تو اس صورت میں یاد رکھو یہ سارا مہر جو ہے یہ آقا کو ملے گا کیونکہ آزادی سے پہلے باندی کے منافع کا مالک آقا تھا تو خوابن نے آقا کے حق میں تصرف کیا ہے لہذا اب مہر بھی کس کو دینا پڑے گا آقا ہی کو دے گا وہ جبکہ اگر باندی نے نکاح تو بغیر اجازت کے کر لیا لیکن خوابن کے صحبت کرنے سے پہلے ہی آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو آزادی کے بعد خوابن نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے تو اس صورت کے اندر تو باندی کے منافع کا مالک آقا نہیں ہے لہذا اس صورت میں سارا مہر باندی کا حق ہوگا یہاں پر پھر اشکال ہوتا تھا کہ باندی کا مہر مصر مثلا سو درہم ہے اور اس نے نکاح جو کیا تھا وہ ہزار درہم پر کیا ہے تو آقا کو تو صرف سو درہم ملنے چاہیے کیونکہ باندی کے منافع کی قیمت کتنی ہے سو درہم تو آقا کو اس کے حق کے بقدر ملنا چاہیے لیکن صاحبہ ہدایہ فرماتے ہیں کہ نہیں سارا مہر مسمع جو ہے وہ آقا کو ملے گا وجہ یہ کہ یہاں پر جب آزادی کے بعد نکاح نافذ ہوگا تو یہ کوئی الگ نکاح نافذ نہیں ہو رہا یہ وہی نکاح ہے اس کے نافذ ہونے کی نسبت ماضی کی طرف کی جائے گی کس کی طرف ماضی کی طرف جس وقت نکاح کیا تھا اسی وقت سے نافذ ہو گیا ہے اور اس وقت تو ایک ہزار درہم مہر ذکر کیا تھا یعنی مہر مسمع تھا اور آقا جب باندی کا نکاح کروائے تو جتنا بھی مہر مسمع ہوتا ہے وہ آقا کا حق ہوتا ہے لہذا اس صورت میں بھی مہر مسمع آیا ہے تو وہ سارا آقا کا حق ہوگا بات سمجھ میں آگئی یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں وہ جو عقد کیا تھا اس میں اور مہر تھا اور بعد میں جب نافذ ہوا تو اور مہر ہے نہیں ایک ہی عقد ہے اور ایک ہی مہر ہے تو وہ سارا مہر ہی آقا کا حق ہوگا اگر خاون نے آزادی سے پہلے سحبت کر لی پہیئے اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ صاحبِ ہدایہ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر باپ اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ سحبت کر لے اور پھر اس باندی سے اولاد پیدا ہوئی اور باپ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری اولاد ہے تو عیند الاحناق یہ باندی باپ کی امے ولد بن جائے گی اور اس بیٹے کا باپ سے نصب ثابت ہو جائے گا اور یہ باندی تو بیٹے کی تھی لیکن اب باپ اس کا مالک بن گیا ہے تو باپ کو اس باندی کی قیمت ادا کرنا پڑے گی وہ بیٹے کو اس کی قیمت ادا کرے گا وجہیے کہ ہمارے نزدیک جو ہے جب باپ بیٹے کی باندی سے صحبت کرنے لگا ہے اور پھر آگے یہ امے ولد بنے گی امے ولد تو وہی باندی بن سکتی ہے جس کے اندر کسی شخص کی حقیقتن ملکیت ہو یا اس باندی کے اندر اس کا حق ملک ہو حقیقتن اس شخص کی ملکیت ہو اس باندی میں یعنی حقیقتن اس پوری باندی کا مالک ہو پھر امے ولد بن سکتی ہے یا اس باندی کے اندر اس کا حق ملک ہو جیسے مکاتبہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آقا جب اپنی باندی کو مکاتبہ بنا دیتا ہے تو وہ باندی آزاد لوگوں کے حکم میں ہو گئی اب آقا اس سے جبرن خدمت نہیں لے سکتا وہ اپنی مرضی سے خدمت کرتی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن آقا اس سے خدمت جبرن نہیں لے سکتا اور نیز آقا اس باندی کے ساتھ صحبت بھی نہیں کر سکتا اور آقا اگر اس کا نکاح کروائے گا تو اس میں بھی اس مکاتبہ کی اجازت ضروری ہے اس کی مرضی کے بغیر آقا اس کا نکاح بھی نہیں کروا سکتا تو یہ جو مکاتبہ ہے یہ آزاد عورتوں کی طرح ہو گئی یعنی اس کے اندر آقا کی حقیقتن ملکیت باقی نہیں رہی لیکن اس کے اندر حق ملک ہے آقا کے لیے اس لیے کیونکہ یہ باندی اگر آجیز آگئی بدل کتابت ادا نہ کر سکی تو پھر یہ عام باندیوں کی طرح بن جائے گی اور پھر آقا کی اس کے اندر پوری ملکیت واپس آ جائے گی تو مکاتبہ کے اندر آقا کی حقیقتن ملکیت تو نہیں ہے لیکن حق ملکیت ہے بھئی یعنی بعض اعتبار سے آقا اب بھی اس کا مالک ہے کیونکہ اگر یہ آجیز آگئی تو پھر یہ پہلے جیسی باندی بن جائے گی آقا پھر اس کا حقیقتن مالک بن جائے گا معلوم ہو ابھی بھی مکاتبہ کے اندر آقا کا حق ملکیت ہے بھئی تو کسی باندی کو بھی امی ولد بنانے کیلئے ضروری ہے کہ اس کے اندر حقیقتن ملکیت ہو یا حق ملکیت ہو بھئی تو یہاں جب باپ اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر رہا ہے اس کو اپنی امی ولد بنا رہا ہے اور امی ولد کے اندر تو شرط ہے کہ یا تو حقیقت ملک ہونی چاہیے یا حق ملکیت ہونی چاہیے تو اس مجبوری کی وجہ سے کہ اس کے بغیر تو باپ اس کو امی ولد بنا ہی نہیں سکتا تو عند الاحناف یہاں باپ کے لیے پہلے ملکیت ثابت کر دی جائے گی کیونکہ ایک صحابی سے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا انتا و مالکا لعبی کا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں بھئی تو لہذا معلوم ہوا باپ کے لیے بیٹے کے مال میں حق تملک ہے وہ اس کے اندر مالک بن سکتا ہے بیٹے کے مال کا تو لہذا یہاں پر بھی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے تاکہ باپ کا ماں جو ہے وہ محفوظ ہو جائے باپ کا ماں کیا ہو جائے محفوظ ہو جائے یعنی بچے کا آگے نسب ثابت ہو سکے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے باپ کے لیے ملکیت ثابت کی جائے کیونکہ اگر ملکیت نہیں ہوگی تو پھر یہ اس کی امی ولد بھی نہیں بن سکتی تو لہذا باپ کے لیے پہلے ملکیت ثابت کی جائے گی تو پھر باپ جب صحبت کر رہا ہے تو اب اپنی باندی سے صحبت کر رہا ہے لہذا یہ فیل بھی اس کا حرام نہ رہا اور نیز جب اس باندی سے اولاد ہوگی اور باپ دعویٰ کر دے گا تو یہ اپنی باندی کی اولاد کا دعویٰ کر رہا ہے لہذا نسب بھی ثابت ہو جائے گا تو چونکہ باپ نے یہاں پر اپنی باندی سے صحبت کی ہے لہذا باپ پر مہر بھی واجب نہیں ہوگا ہاں صرف قیمت اس کو دینا پڑے گی جبکہ امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر باپ پر مہر بھی واجب ہوگا دراصل وہ ملکیت کو استیلاد کا حکم قرار دیتے ہیں ہم نے تو ملکیت کو استیلاد کے لیے شرط قرار دیا تھا کہ کوئی شخص باندی کو امی ولد تب ہی بنا سکتا ہے جب اس کے اندر اس کے ملکیت ہو یا حق ملک ہو تو پہلے ملکیت کا ہونا ضروری ہے جبکہ وہ اس ملکیت کو استیلاد کا حکم قرار دیتے ہیں اور حکم شہ شہ کے بعد ہوا کرتا ہے جیسے مشتری بیع کرے گا تو پھر مبیع کا مالک بنے گا جیسے ایک مرد اور عورت نکاح کریں گے تو پھر وہ ایک میاں بی بی بنیں گے تو حکم شہ شہ کے بعد ہوا کرتا ہے تو ان کے نزدیک استیلاد کے بعد ملکیت ثابت ہوگی لہذا ابھی جب باپ صحبت کر رہا ہے ابھی ملکیت ثابت نہیں جب ملکیت ثابت نہیں تو باپ نے بیٹے کی باندھی سے صحبت کی ہے اور یہ منافع کا مالک تو بیٹا تھا باپ نے وصول کر لیے لہذا باپ کو عقر دینا پڑے گا باپ کو عقر دینا پڑے گا پورا عقر جبکہ ہمارے نزدیک عقر نہیں دینا پڑے گا کیونکہ باپ اس سے پہلے ہی مالک بن چکا ہے وہ اپنی باندھی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے اور میں نے بتلایا تھا عقر یہ بھی مہر کو کہتے ہیں لیکن یہ اس وقت مہر کو عقر کہتے ہیں جب وطی شوبے کی وجہ سے کر لی جائے تو جو مال واتی پر لازم ہوتا ہے اس کو مہر نہیں کہتے کیونکہ وہاں نکاح نہیں ہے مہر کا لحظ تو نکاح کے اندر استعمال ہوتا ہے اور یہاں تو کوئی نکاح نہیں شوبے کی وجہ سے وطی کی گئی ہے تو اس کو پھر عقر کہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آزاد عورت کے اندر عقر جو ہے وہ اس کا مہرمی سل ہوتا ہے جبکہ باندھی کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ آقا اس جیسی حسن و جمال والی باندھی کا نکاح کتنے مہر میں کروائے گا اگر اس جیسے حسن و جمال والی باندھی کسی آقا کی ہو تو وہ عموماً کتنے میں اس کا نکاح کرواتے ہیں تو وہ جو مہر ہوگا وہی یہاں پر عقر ہو جائے گا تو امام زفر اور امام شافیر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کو قیمت کے ساتھ ساتھ عقر بھی دینا پڑے گا وہ اس کو قیاس کرتے ہیں مشترکہ باندھی پر باپ اور بیٹا مل کر ایک باندھی خرید لیتے ہیں کچھ پیسے باپ نے ملائے اور کچھ پیسے بیٹے نے ملائے تو اب یہ جو مشترکہ باندھی ہے اس کے اندر دونوں کی ملکیت ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں لیکن بہرحال دونوں کی ملکیت تو ہے باپ کے لیے وطی تو حرام تھی لیکن اس نے پھر بھی اس باندھی کے ساتھ صحبت کر لی اور پھر اس باندھی نے ایک بچے کو جنم دیا اور باپ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں یہ باندھی اس باپ کی امی ولد بن جائے گی اور اس بچے کا نصب بھی ثابت ہو جائے گا اس لیے کیونکہ نصب ثابت کرنے کے لیے کیا ضروری تھا کہ باندھی کے اندر حقیقت ملک ہو یا حق ملک ہو بھئی اور باپ بھی اس باندھی کے اندر ملکیت رکھتا ہے نصب باندھی کا وہ مالک ہے تو جب ملکیت موجود ہے لہٰذا بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا اور اس صورت میں بل اتفاق باپ کو نصب عقر دینا پڑے گا بیٹے کو وجہ یہ کہ نصب باندھی تو باپ کی اپنی ہے بھئی اور نصب بیٹے کی ہے تو بیٹے کو نصب عقر عدا کرے گا تو امام شافعی اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے احناف دیکھو مشترکہ باندھی کے اندر جب بیٹا نصب باندھی کا مالک تھا تو آپ نے کہا نصب عقر اس کو دینا پڑے گا اور جب اس باندھی کے اندر پوری باندھی ہی بیٹے کی ہے تو اس کے اندر پھر پورا عقر باپ کو دینا پڑے گا بھئی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ جو بیٹے کی باندھی تھی اس کو مشترکہ باندھی پر قیاس نہیں کر سکتے بھئی وجہ یہ کہ مشترکہ باندھی کے اندر باپ کی ملکیت پہلے سے موجود ہے لہذا وہاں صحبت سے پہلے الگ کوئی اور ملکیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں باپ آدھی کا تو پہلے سے ہی مالک ہے جب آدھی کا مالک ہے تو وہ کافی ہے اس کے درے استعلاد ہو سکتا ہے وہ امی ولد بن سکتی ہے کیونکہ ملکیت چاہیے تھی اور ملکیت موجود ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری صورت میں جب پوری باندھی ہی بیٹے کی ہے اور باپ اس سے صحبت کرتا ہے تو اس صورت کے اندر تو اس بیٹے کی باندھی کے اندر نہ باپ حقیقتا مالک ہے نہ اس کا حق ملکیت ہے لہذا یہاں استعلاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک ملکیت کو ثابت نہ کیا جائے مشترکہ باندھی میں استعلاد ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں نصف کا مالک باپ ہے لیکن یہاں استعلاد نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں پہلے ملکیت کو ثابت ماننا پڑے گا پھر ہی استعلاد ممکن ہو سکے گا تو ہمارے نزدیک استعلاد کے لئے ملکیت شرط ہے پہلے ملکیت ہو پھر ہی استعلاد ہو سکتا ہے استعلاد کا کیا معنی؟ میں نے بتلایا تھا استعلاد کا معنی ہے امہ ولد بنانا استعلاد کا کیا معنی ہے؟ امہ ولد بنانا تو ہمارے نزدیک ملکیت ہوگی تو استعلاد ہو سکے گا یعنی امہ ولد بنا سکے گا اور ملکیت نہیں تو استعلاد بھی نہیں ہو سکتا جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک ملکیت جو ہے وہ استیلاد کا حکم ہے بھئی تو وہ ملکیت استیلاد کے بعد ثابت کرتے ہیں استیلاد کے بعد جو ہے باپ اس باندی کا مالک بنے گا اور پھر اس کو قیمت بھی پوری دینی پڑے گی تو ہمارے نزدیک باپ کو صرف قیمت دینا پڑے گی اور ان کے نزدیک عقر بھی دینا پڑے گا اور قیمت بھی دینا پڑے گی بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر بیٹا اپنی باندی کا باپ سے نکاح کروا دیتا ہے تو یہ نکاح جائز ہے یہ نکاح جائز ہے یاد رکھو میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ ملکِ نکاح اور ملکِ رقبی جمع نہیں ہو سکتے ایک عورت کے اندر ایک شخص کو ملکِ رقبی حاصل ہے یعنی وہ اس کی باندی ہے اور اب وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھو یہ جائز نہیں اس لئے کیونکہ ملکِ رقبی اعلا ہے اس میں پوری باندی کی ذات کا مالک ہے آقا جبکہ ملکِ نکاح ادنا ہے اس میں صرف خاون منافع کا مالک ہوتا ہے تو جب ایک شخص کے لئے اعلا ملکیت پہلے سے ثابت ہے تو اس کے ساتھ ادنا ملکیت باقی نہیں رہ سکتی لہذا وہ باندی جس کے اندر آقا کے لئے حقیقتاً ملکیت ہو یا حق ملکیت ہو اس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا لہذا اپنی باندی کے ساتھ آقا کے لئے نکاح جائز نہیں اسی طرح اپنی مکاتبہ کے ساتھ بھی اس کے لئے نکاح جائز نہیں کیونکہ باندی کے اندر اس کی حقیقت ملک ہے اور مکاتبہ کے اندر آقا کے لئے حق ملکیت ہے بھئی تو ہمارے نزدیک بیٹا اپنی باندی کا نکاح باپ سے کرواتا ہے تو اس بیٹے کی باندی میں نہ باپ کی حقیقتاً ملکیت ہے اور نہ حق ملکیت ہے لہذا بیٹے کی اس باندی سے باپ کا نکاح جائز ہے اور جب باپ کا نکاح جائز ہے تو پھر اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ باپ کی شمار ہوگی اس کا نصب ثابت ہو جائے گا جب اس کا نصب اسی طرح نکاح کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے لہذا یہاں اس کی ملکیت ثابت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ ویسے ہی بچے کا نصب ثابت ہو رہا ہے اور پھر بتلایا کہ یہ بچہ بھی آزاد ہوگا اس لیے کیونکہ منکوحہ باندی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آقا کے مملوک ہوتے ہیں تو یہ بچہ بھی اپنے بھائی کا مملوک ہوا اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا لہذا یہ بچہ خود بخود آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک باپ کا نکاح اپنے بیٹے کی باندی سے جائز نہیں وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا انتا و مالک لی ابی کا بیٹے سے کیا کہا انتا و مالک لی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں معلوم ہوا بیٹے کے مال میں باپ کا حق ملک ہے کیا ہے؟ بعض اعتبار سے باپ ہی اس کا مالک ہے لہذا جب حق ملک ہے تو وہاں نکاح نہیں ہو سکتا باپ کا جبکہ ہمارے نزدیک بیٹے کے مال میں باپ کے لیے حق ملک نہیں ہے بلکہ حق تملک ہے یعنی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے باپ مالک بن سکتا ہے مالک بن سکتا ہے تو اس کے لیے حق تملک ہے حق ملک نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بعض اعتبار سے باپ اس کا مالک ہو بھئی ہے تو جب حق ملک نہیں ہے تو ہمارے نزدیک یہ باپ کا نکاح بیٹے کی باندی سے جائز ہوگا جبکہ ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر قَالَ وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ عَبْدٍ فَقَالَتْ لِمَوْلَاهُ اَعْتِقُهُ عَنِّي بِأَلْفٍ فَفَعْلَ فَسَدًا نِكَاحُ سورت مسئلہ یہ کہ ایک آزاد عورت نے ایک غلام سے نکاح کیا ہوا ہے اور پھر یہ آزاد عورت یہ اس غلام کے آقا سے کہتی ہے کہ اَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ کہ اس غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو ایک ہزار درہم کے بدلے میں اس غلام کو میری طرف سے ایک ہزار درہم کے بدلے میں آزاد کر دو تو آقا نے ایسا ہی کیا یعنی اس نے غلام کو آزاد کر دیا تو یاد رکھو اس صورت میں عورت پر اب ایک ہزار درہم لازم ہو گئے اور نیز یہ نکاح فاسد ہو گیا یہ جو اس عورت کا اس غلام کے ساتھ نکاح تھا وہ فاسد ہو گیا وجہ اس کی یہ ہے ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ عاقل بالف آدمی کے کلام کو جس قدر ممکن ہو سکے اس کی تصحیح کی کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح اس کو صحیح رکھا جائے اس کو خرابی اور غلطی سے بچایا جائے تو یہاں پر بھی جب اس عورت نے اپنے خاوند کے آقا سے کہا کہ اس غلام کو میری طرف سے ایک ہزار کے بدلے آزاد کر دو اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ بات محال ہے اس لیے کیونکہ غلام تو آقا کا ہے تو وہ عورت کی طرف سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے لیکن اس عورت کے کلام کو صحیح کیا جائے گا بائی لحاظ کہ یہاں اقتضاءً بیع کو مانا جائے گا بیع اور توکیل عورت نے لفظ کیا کہے ہیں اس غلام کو میری طرف سے ہزار کے بدلے آزاد کر دو لیکن گویا یوں سمجھو کہ عورت نے یوں کہا کہ یہ غلام مجھے ایک ہزار درہم میں بیچ دو اور پھر میری طرف سے وکیل بن کر اس میرے مملوکہ غلام کو آزاد کر دو کہ یہ غلام مجھے ایک ہزار میں بیچ دو اور پھر میری طرف سے وکیل بن کر اس غلام کو آزاد کر دو تو یہاں پر دیکھو اقتضاءً بیع کو ماننا پڑے گا اس عورت کا کلام تب ہی صحیح ہو سکتا ہے جب اس سے پہلے اقتضاءً بیع کو مانا جائے اور یہاں بیع کا ماننا ممکن ہے لہذا یہاں ہم اقتضاءً بیع کو ثابت کریں گے اور پھر اس کے بعد توکیل آ جائے گی کہ آقا اس کی طرف سے وکیل بن کر اس غلام کو آزاد کر دے گا اور جب اقتضاءً بیع کو ماننا تو بیوی اپنے خاوند کی مالک بن گئی جیسے ہی بیع ہوتی ہے مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے تو بیوی اپنے خاوند کی مالک بن گئی اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ مل کے نکاح مل کے رقبی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ مل کے رقبی اعلیٰ ہے اور مل کے نکاح ادنہ ہے تو لہذا بیوی کو جیسے ہی اپنے خاوند کی مل کے رقبی حاصل ہوئی ساتھ ہی نکاح فاسد ہو گیا نکاح کیا ہو گیا فاسد ہو گیا اب بعد میں پھر الگ نکاح کرنا پڑے گا جامع صغیر میں فرماتے ہیں جب کوئی آزاد عورت کسی غلام کے تحت ہو یعنی اس کی منکوحہ ہو تو اس غلام کے آقا سے کہا کہ اس کو آزاد کر دیں میری طرف سے ایک ہزار درہم کے بدلے میں تو آقا نے ایسا ہی کیا اس نے غلام کو آزاد کر دیا فاسدن نکاح تو نکاح کیا ہو گیا فاسد ہو گیا تو کس وجہ سے نکاح فاسد ہوا کیونکہ بیوی کو مل کے رقبی حاصل ہو گئی اپنے خاوند کی اور مل کے رقبی کے ساتھ مل کے نکاح باقی نہیں رہ سکتا ہے اور اس لیے بھی کیونکہ جب یہ خاوند تھا خاوند تو مالک ہوتا ہے بیوی کے منافع کا خاوند مالک ہوتا ہے اور جب بیوی اس کی مالکن بن گئی تو خاوند اس کا مملوک بن گیا اور ایک ہی شخص مالک اور مملوک نہیں ہو سکتا ایک چیز بنے گا یا وہ مالک بنے گا یا مملوک اور مملوک ہونا قوی تھا کیونکہ وہ مل کے رقبی تھی تو لہذا جو مالک ہونا تھا یعنی مل کے نکاح اس کو اس نے ختم کر دیا اس مل کے رقبی نے مل کے نکاح کو ختم کر دیا تو دو وجہ میں نے ذکر کر دی ایک وجہ کیا کہ مل کے رقبی کے ساتھ مل کے نکاح جمع نہیں ہو سکتا اور اس لیے بھی کیونکہ مالکیت اور مملوکیت کا جمع ہونا لازم آئے گا ایک ہی شخص میں ایک شخص یا تو مالک ہو سکتا ہے یا مملوک ہو سکتا ہے دونوں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ متنافیین ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو خاون جو ہے وہ مملوک بھی ہو گیا اور مالک بھی ہوا اور مملوک اور مالک ایک شخص نہیں ہو سکتا مملوک ہوا اپنی بیوی کا اور مالک بھی کس کا ہوا اپنی بیوی کا کہ اس کے منافع کا مالک ہے تو لہٰذا اس صورت میں نکاح فاسد ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَفَعَلَخُ سُقَانِ ایسا ہی کیا فَسَدًا نِكَاحُ تو نکاح فاسد ہو جائے گا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَفْزُدُ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا امام زفر فرماتے ہیں کہ بیوی نے آقا سے کہا ہے کہ اس غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو تو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا غلام آقا کا ہے اور آزاد بیوی کی طرف سے ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یا تو پہلے اس کو خریدو پھر ہی تم آزاد کر سکتی ہو بغیر مالک ہوئے تم اس کو آزاد نہیں کر سکتی لہذا یہ جو غلام جس کو آقا نے آزاد کیا ہے امام زفر فرماتے ہیں یہ آقا کی طرف سے ہی آزاد ہوگا اس عورت کی طرف سے آزاد نہیں عورت اس کی مالکن ہی نہ بنی جب مالکن نہیں تو نکاح بھی اب فاسد نہیں ہوگا تو امام زفر کے نزدیک نکاح صحیح رہے گا تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا اَفْسُدُ اور امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا وَأَصْلُهُ اور اس اختلاف کی اصل یعنی اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک آزادی جو ہے وہ حکم دینے والے کی طرف سے واقع ہوگی حکم کس نے دیا تھا بیوی نے تو جو آمیر ہے آزادی اسی کی طرف سے ہوگی کیسے آزادی اس کی طرف سے ہوگی کہ وہاں اقتضاءً بیعر کو مانا جائے گا اور پھر توقیل کو مانا جائے گا اور تو چنانچہ بیوی یعنی آمیر کی طرف سے غلام آزاد ہوگا جبکہ ان کے نزدیک آمیر کی طرف سے نہیں بلکہ مامور یعنی جس کو حکم دیا گیا تھا جو آقا ہے آقا ہی کی طرف سے غلام آزاد ہوگا کیونکہ بیوی تو اس کی مالک ہی نہیں ہے بھئی وَأَصْلُهُ اور اس اختلاف کا ذابطہ یہ ہے کیا نَهُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ عِندَنَا کی جو آزادی ہے حکم دینے والے کی طرف سے واقع ہوگی ہمارے نزدیک حَتَّى يَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ بھئی یہاں پر بھی حتی نصب نہیں دے گا یہاں پر بھی حتی نصب نہیں دے گا یکونو پر رفع پڑھیں گے میں نے آپ کو بتلایا کہ حتی کے نصب دینے کیلئے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ حتی کا ماں بعد ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو اور نیز وہ حتی سببیت کا یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو تو یہاں یہ شرطیں پوری نہیں لہذا حتی نصب نہیں دے گا تو کہتے ہیں وَأَصْلُهُ أَنَّهُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ اور اصل اس کی یہ ہے کہ یہ آزادی آمیر کی طرف سے واقع ہوگی عندنا ہمارے نزدیک حتی يَقُونُ الْوَلَأُ لَهُ یہاں تک کہ وَلَا بھی اسی کے لئے ہوگی گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو بتلایا تھا وَلَا کسے کہتے ہیں مالِ میراث کو معتق کو آزاد کرنے والے کو جو مالِ میراث ملتا ہے معتق کی طرف سے اس کو وَلَا کہتے ہیں اس کو وَلَا کہتے ہیں میں نے بتایا کہ میت کے مال میں سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں پھر اس کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں پھر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو سلس کے اندر وہ وصیت نافذ کی جاتی ہے اس کے بعد وارثوں کا نمبر آتا ہے اور وارثوں کے اندر سب سے پہلا درجہ زوی الفروز کا ہے جن کے حصے مقرر ہیں اور ان کو دینے کے بعد مال بچ جائے تو وہ سارا مال عصبات لے جاتے ہیں عصبہ نصبی جو نصب کے اعتبار سے عصبات ہیں وہ لے جائیں گے اور اگر عصبہ نصبی نہ ہو تو پھر اس صورت میں مال بچا ہوا ہے اگلا درجہ پھر عصبہ سببی کا ہے یعنی معتق میت کا ہے اور یہ جو معتق کو مال ملے گا اس کو والا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں والا مثلاً کسی زمانے میں فرض کرو وہ میت کیا تھی غلام تھی اس کو کسی نے آزاد کیا تھا تو اگر اس میت کا کوئی معتق موجود ہے تو پھر اس صورت میں وہ اس کا عصبہ سببی ہے کیا ہے عصبہ سببی ہے کیونکہ وہ اس کی زندگی کا سبب بنا تھا بھئی دیکھو یہ جو باپ ہے یہ بیٹے کا وارث کیوں بنتا ہے کیونکہ باپ اس کی زندگی کا سبب بنا ہے باپ بیٹے کی زندگی کا سبب بنا ہے اس لئے باپ دادا وغیرہ وارث بنتے ہیں اسی طرح یہ جو غلامی ہے یہ موت کی طرح ہے کیونکہ غلام کے کوئی اختیارات نہیں ہوتے تو جس شخص نے اس غلام کو آزاد کیا اس نے اس غلام کو گویا نئی زندگی دیتی بھئی تو جب نئی زندگی دی ہے تو یہ بھی وارث بنے گا جیسے باپ نے زندگی دی تھی تو وہ وارث بن رہا ہے تو یہ معتق بھی وارث بنے گا لیکن اس کا درجہ عصبہ نصبی کے بعد ہے تو اگر میت کا کوئی معتق ہے تو پھر اب اس کو سارا مال مل جائے گا اور اگر معتق ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد زبیل ارحام وغیرہ کو مال ملے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے وَأَصْلُهُ اور اس کا ذابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے اس اختلاف کا کہ اَنَّهُ يَقَعُ الْحِدْقُ عَنِ الْآمِرِ عِندَنَا کہ یہ آزادی ہماری طرف سے حکم دینے والے کی طرف سے ہوگی حَتَّى يَكُونُ الْوَلَأُ لَهُ یہاں تک کہ وَلَا جو ہے وہ بھی اسی آمیر کے لیے ہوگئے حکم دینے والے کے لیے اسی کو معتق شمار کریں گے لہذا یہ جو غلام یا باندی جس کو آزاد کیا ہے اگر اس کا انتقال ہوا تو پھر اسی طرح ورسہ ترتیب سے اسی طرح ترتیب سے اس کا مال کفن دفن پہ لگائیں گے پھر قرض ادا کریں گے پھر باقی جو بجہ اس کے صولت میں وسیعت نافذ کریں گے پھر اس غلام کے اگر کوئی زویل فروض ہیں ان میں مال تقسیم کریں گے پھر اگر مال بچ گیا تو اگر غلام کے کوئی عصبات ہیں اولاد وغیرہ ہے تو پھر ان کو مال ملے گا لیکن اگر عصبات نہیں ہیں تو پھر یہ جو معتق ہے جس نے اس غلام کو آزاد کیا تھا اس کو سارا مال دے دیں گے وہ ہے عصبہ سببی بھئی تو لہذا یہاں تک کہ ولا بھی اس آزاد کرنے والے کے لئے ہوگی یعنی یہ جو آمیر ہے حکم دینے والا ہے دیکھو ہمارے نزدیک یہ جو عورت نے کہا تھا یہ حکم دینے والی ہے تو ہمارے نزدیک یہ غلام کو اگر آقا آزاد کرتا ہے اس بات پر تو یہ آزادی کس کی طرف سے شمار ہوگی اس عورت کی طرف سے وہ جو حکم دینے والی ہے جب اس کی طرف سے شمار ہے تو وہ ہوئی معتقہ آزاد کرنے والی تو ولا بھی اس کو ملے گی اور اگر اس نے اس کے ذریعے کسی کفارے کی نیت کی تو کفارہ بھی ادا ہو جائے گا آپ پڑھ چکے ہیں بعض کفارات کے اندر شریعتیں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے مثلا کوئی ظہار کر لے اپنی بیوی سے یعنی اس کو ماں وغیرہ سے تشبیح دے دے تو پھر اس صورت میں کفارہ ظہار کیا ہے ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا تو دیکھا کفارہ ظہار میں بھی غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہے اسی طرح کفارہ یمین کے اندر بھی ہے کوئی قسم توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا یا دس مسکینوں کو لباس پہنانا پڑے گا ان کو کپڑے دینے پڑیں گے اور اگر ان کی استطاعت نہ ہو تو پھر تین روزیں مسلسل رکھنے پڑیں گے تو دیکھو قسم کے کفارے میں بھی غلام آزاد کیا جاتا ہے اور اسی طرح قتل کا جو کفارہ ہے قتل کے اندر بھی اگر کسی شخص سے غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو گیا تو اس صورت میں اس پر کفارہ بھی آتا ہے کہ ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا یا ساٹھ روزیں مسلسل رکھنا پڑیں گے تو دیکھو کفارات کے اندر بھی غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے تو اگر یہ جو حکم دینے والا تھا کہ اس غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو اور یہ اس میں کفارے کی نیت کرتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ آزادی اسی کی طرف سے ہوئی ہے لہذا اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا یہ معنی ہے ولو نوہ بھی کفارتہ اور اگر اس کے ذریعے آمیر نے کسی کفارے کا ارادہ کر لیا یا خروج عن عہدتیہ تو وہ اس کے ذریعے اپنی ذمہ داری سے نکل جائے گا یعنی کفارہ ادا ہو جائے گا وَعِندَهُ يَقَوْعَنِ الْمَأْمُورِ جبکہ امام زفر رحم اللہ کے نزدیک یہ جو آزادی ہے یہ معمور کی طرف سے واقع ہوگی آمیر حکم دینے والا معمور جس کو حکم دیا گیا ہے یعنی وہ جو غلام کا آقا ہے تو امام زفر فرماتے ہیں کہ یہ آزادی یقع عن المامور یہ معمور کی طرف سے یعنی غلام کا جو آقا ہے اس کی طرف سے آزادی واقع ہوگی لِأَنَّهُ طَلَبَ اَنْ يُعْتِقَ الْمَامُورُ عَبْدَهُ عَنْهُ وَهَادَ مُحَالٌ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آمیر نے معمور سے کہا آمیر نے معمور سے کہا کہ تم اپنے غلام کو میری طرف سے ہزار کے بدلے آزاد کر دو ذرا ہزار کو پیسوں کو ایک طرف رکھ دیں آمیر نے معمور کو کہا کہ تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام ایک کا ہے اور آزاد دوسرے کی طرف سے ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا یہ محال ہے بھئی تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ طَلَبَ اس لیے کیونکہ آمیر نے یہ بات طلب کی ہے اس نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے اَنْ يُعْتِقَ الْمَامُورُ عَبْدَهُ کہ مامور اپنے غلام کو آزاد کر دے عَنْهُ اس آمیر کی طرف سے وَهَادَ مُحَالُن اور یہ بات تو محال ہے لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِي مَا لَا يَمْلِكُهُ اُبْنُ آدَمَا اس لیے کیونکہ آزادی نہیں ہو سکتی اس چیز کے اندر جس کا ابن آدم مالک نہ ہو ابن آدم یعنی انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اس کے اندر اس کی طرف سے آزادی بھی نہیں ہو سکتی پہلے مالک تو ہو پھر اس کی طرف سے آزادی ہوگی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِي مَا لَا يَمْلِكُهُ بْنُ آدَمَا اس لیے کیونکہ آزادی نہیں ہے اس غلام باندی کے اندر جس کا ابن آدم مالک نہ ہو فَلَمْ يَسِحَتْ طَلَبُ لہٰذا اس آمیر کی طلب ہی صحیح نہیں ہے اس کا مطالبہ ہی صحیح نہیں ہے فَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْمَأْمُورِ لہٰذا یہ آزادی جو ہے مأمور یعنی آقا کی طرف سے ہوگی جب آقا کی طرف سے آزادی ہوئی ہے تو عورت غلام کی مالکہ بھی نہ بنی جب مالکہ نہیں بنی تو نکاح بھی فاسد نہ ہوا بھئی یہ کس کی دلیل ہے امام زفر کی اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے اَنَّهُ أَمْكَنَا تَصْحِحُهُ میں نے آپ کو بتلایا کہ فقہہ کی کوشش ہوتی ہے کہ عاقل بالخ کے کلام کو صحیح صورت پر محمول کیا جائے بجائے اس کے کہ اس کے کلام کو لغو قرار دیا جائے کوشش کی جاتی ہے کہ کلام کی اصلاح ہو سکے اور یہاں پر بھی اَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفِن کہ اس غلام کو میری طرف سے ہزار درہم کے بدلے آزاد کر دو اس کلام کی اصلاح ہو سکتی ہے اس کلام کی اصلاح ہو سکتی ہے کس طرح کہ اس سے پہلے اقتضاءً بیع کو مان لیا جائے وَلَنَا أَنَّهُ أَمْكَنَا تَصْحِحُهُ اور ہمارے نزدیک آمیر کے کلام کی تصحی ممکن ہے اس کو درست کرنا ممکن ہے بِتَقْدِيمِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الْاقتِزَائِ کہ اس کی ملکیت کو مقدم کر دیا جائے اقتضاء کے طریقے پر یعنی اقتضاءً بیع کو ثابت کیا جائے یہ کلام تقاضہ کر رہا ہے اَعْتِقُهُ عَنِّي بِأَلْفِنِ یہ کلام تقاضہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کیا مانو بیع کو مان لو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَنَا أَنَّهُ أَمْكَنَا تَصْحِحُهُ کہ آمیر کے کلام کی تصحیح ہو سکتی ہے بِتَقْدِيمِ الْمِلْكِ کہ اس کی ملکیت کو مقدم کر دیا جائے بِتَرِيقِ الْاقْتِزَائِ اقتضاء کے طریقے پر اَذِي الْمِلْكُ شَرْطٌ لِسِحَّةِ الْعِدْقِ عَنْهُ اس لیے کیونکہ ملکیت شرط ہے لِسِحَّةِ الْعِدْقِ عَنْهُ آمیر کی طرف سے آزادی کے صحیح ہونے کے لیے آمیر کی طرف سے آزادی تب ہی صحیح ہو سکتی ہے جب پہلے ملکیت ہو اس کی تو لہذا اب ملکیت کو اقتضاءً مان لیا جائے تو کہتے ہیں اَذِي الْمِلْكُ شَرْطٌ لِسَحَةِ الْعِدْقِ عَنْهُ اس لیے کیونکہ آمیر کی ملکیت شرط ہے اس کی طرف سے آزادی کے صحیح ہونے کے لیے فَيَسِيرُ قَوْلُهُ آْعَتِقْ تو آمیر کا یہ جو قول آیا تھا نا آعَتِقْ کہ آزاد کر دے یہ طلبت تملیق منہو یہ اس غلام کے آقا سے تملیق کو طلب کیا جا رہا ہے طلبت تملیق منہو تملیق دوسرے کو مالک بنانا یعنی آمیر نے کیا کہا آعَتِقْ تو آزاد کر دے معلوم ہوا اس سے تملیق کا مطالبہ کر رہا ہے مجھے مالک بناو کیونکہ پھر ہی میری طرف سے آزادی ہو سکتی ہے ویسے آزادی نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں فَيَسِيرُ قَوْلُهُ آْعَتِقْ تو آمیر کا یہ جو قول ہے آعَتِقْ یہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا طلبت تملیق منہو یہ طلب یسیرو اور یسیرو کس میں سے ہے افعال ناقصہ میں سے اور افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں توجہ ہے اور نیز یہ یاد رکھنا طالبت تملیق منہو یہ طلب کو فیل نہ سمجھ لینا یہ فیل نہیں ہے وظاہر تو طالب فعال وزن بن رہا ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا شاید یہ فیل ہے نہیں یہ مصدر ہے مصدر ہے اور آخری حرف پر جو فتحہ آ رہا ہے وہ یسیرو کی خبر ہونے کی وجہ سے ہے تو کہتے ہیں فیسیرو قولہو اعتق تو آمیر کا یہ جو قول ہے اعتق یہ ہو گیا یہ بن گیا کیا بن گیا طلبت تملیق منہو اس مامور سے تملیق کا طلب کرنا کہ وہ اس سے تملیق کو طلب کر رہا ہے یعنی مامور سے تملیق کو طلب کر رہا ہے کہ وہ اس کو مالک بنا دے بالالفی کتنے کے بدلے ہزار درہم کے بدلے سمم امرہو سمم امرہو یاد رکھو یہ بھی مصدر ہے اور یہ امرہو کا عطف ہے طلبت تملیق پر طلب بھی کیا تھا مصدر اور یہ امرہو امر بھی کیا ہے مصدر ہے اور طلب منصوب تھا یسیرو کی خبر ہے تو امرہو یہ بھی کیا ہے منصوب پڑھیں گے اس کو تو سمم امرہو بھی اعتاق عبدالآمیر عنہو دیکھو یسیرو کا اسم ہے قولہو اعتق آمیر کا جو قول اعتق ہے فیسیرو یہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا طلبت تملیق منہو بھی لالفی کہ وہ اسے تملیق کا مطالبہ کر رہا ہے ایک ہزار کے بدلے سمم امرہو بھی اعتاق عبدالآمیر پھر وہ حکم دے رہا ہے کہ وہ آمیر کے غلام کو آزاد کر دے عنہو آمیر کی طرف سے وہ حکم دے رہا ہے آمیر نے کیا کہا اعتق میری طرف سے غلام کو کیا کر دے آزاد تو یہ جو اعتق کہا اس کے اندر گویا وہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے اس غلام کا مالک بناو اور پھر میری طرف سے کیا کر دو آزاد کر دو کیونکہ بغیر مالک بنائے تو آزاد اس کی طرف سے نہیں ہو سکتا تو گویا اسی کے زمن میں تملیق کا بھی مطالبہ آ گیا اقتضاء کس طریقے سے اقتضاء کیونکہ اس کے بغیر اس کی طرف سے آزاد نہیں ہو سکتا تو لہذا آمیر کا قول اعتق جو ہے یہ طلب تملیق بھی ہو گیا اور امر بال اعتاق بھی ہو گیا کیا ہو گیا آمیر کا قول اعتق یہ کیا بن گیا طلب تملیق بھی بن گیا اور امر بال اعتاق بھی بن گیا توجہ ہے یہ عبارت پہ پھر ذرا نظر ڈالو کہتے ہیں فیسیر قولہو اعتق آمیر کا قول جو اعتق ہے وہ بن گیا کیا بن گیا طلب تملیق سمم امرہو بھی اعتاق باقی لفظوں کو ذرا چھوڑ دیں طلب تملیق سمم امرہو بال اعتاق تو آمیر کا قول اعتق جو ہے وہ طلب تملیق بھی بن گیا سمم امرہو بھی اعتاق اور پھر امر بال اعتاق بھی بن گیا اب یہ بارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فیسیر قولہو اعتق تو آمیر کا قول آتق جو ہے طلب تملیق منہو بھی الف یہ ہو گیا معمور سے تملیق کا مطالبہ کرنا الف کے بدلے میں سمم امرہو بھی اعتاق عبدالآمیری پھر یہ آمیر کے غلام کو آزاد کرنے کا حکم بن گیا عنہو آمیر کی طرف سے کہ وہ غلام آزاد کرے کس کی طرف سے آمیر کی طرف سے وَقَوْلُهُ أَعْتَقْتُ پھر اس کے بعد آمیر نے تو کہا تھا آعتق اس آعتق کے اندر تملیق کا مطالبہ بھی آ گیا اور آزاد کرنے کا حکم بھی آ گیا پھر اب وَقَوْلُهُ أَعْتَقْتُ اب آقا نے کیا کہا تھا آعتقْتُ میں نے غلام آزاد کر دیا تو اس میں وہ دونوں چیزیں آ جائیں گی آمیر نے کن چیزوں کا مطالبہ کیا تھا آمیر نے آعتق کہا تھا لیکن یہی آعتق طلبِ تملیق بھی ہو گئی اور عمر بل اعتاق بھی ہو گیا لہذا جب جواب کے اندر آقا نے کہا آعتق تو میں نے آزاد کر دیا تو اس میں وہ دونوں چیزیں آ گئیں اس میں تملیق بھی ہو گئی اور پھر اس کی طرف سے اعتاق بھی ہو گیا یہ معنی ہے وَقَوْلُهُ اور مامور کا یعنی آقا کا جو قول ہے آعتق تو کہ میں نے غلام کو آزاد کر دیا تملیقم منہو یہ اس کی طرف سے مالک بنانا بھی ہے سُمَّلْ اعتاق عنہو پھر آمیر کی طرف سے آزاد کرنا بھی ہے دونوں چیزیں ہو گئیں وَإِذَا سَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِي اور جب ملکیت آمیر کے لیے ثابت ہو گئی فَسَدًا نِكَاحُ تو وہ نکاح فاسد ہو گیا لِلْتَنَافِي بَيْنَ الْمِلْكَيْنِي اس لیے کیونکہ ان دونوں ملکیتوں کے اندر منافعات ہے ملکِ نکاح اور ملکِ رَقَبِي یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے بات سمجھ میں آگئے مسئلہ سمجھ میں آگیا تو ہمارے نزدیک جب ایک عورت نے غلام سے نکاح کیا ہے اور اس کے آقا سے وہ کہتی ہے اَعْتِقْ هُعَنِّي بِأَلْفِينَ کہ اس کو میری طرف سے ایک ہزار دیرہم کے بدلے آزاد کر دے اور پھر آقا ایسا کر دے تو اس صورت میں نکاح فاسد ہو جائے گا کیونکہ ملکِ رَقَبِي کے ساتھ ملکِ نکاح جمع ہو گئی اور ملکِ نکاح تو ملکِ رَقَبِي کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ ملکِ رَقَبِي اعلا ہے تو جو ادنہ ہے وہ فاسد ہو جائے گا یعنی ملکِ نکاح اور جبکہ امامِ زفر ملکِ نزدیک نکاح فاسد نہیں ہوگا آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَتْ اَعْتِقْهُ عَنِّي وَلَمْ تُسَمِّ مَالًا لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ وَلْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ اب دوسری صورت پہلی میں بیوی نے مال ذکر کیا تھا اَعْتِقْهُ عَنِّي بِأَلْفٍ اس غلام کو میری طرف سے آزاد کر دے ایک ہزار کے بدلے دوسری صورت ہے وہ مال ذکر نہیں کرتی صرف یہ کہتی ہے اَعْتِقْهُ عَنِّي اس کو میری طرف سے آزاد کر دے اور آقا نے اسی طرح اَعْتَقْتُ میں نے کیا کر دیا اس غلام کو آزاد کر دیا تو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں طرفین رحمہم اللہ کہ اس صورت میں یہ جو عورت نے کہا ہے اَعْتِقْهُ عَنِّي میری طرف سے آزاد کر دے اس صورت میں عورت نے مال ذکر نہیں کیا تو یہاں پر بھی اسی طرح مسئلہ ہوگا عورت نے کیا کہا ہے میری طرف سے غلام آزاد کر دے مال ذکر نہیں کیا تو گویا کن چیزوں کا مطالبہ کر دیا کہ مجھے اس کا مالک بنا دو اور پھر میری طرف سے اس کو آزاد کر دو دونوں چیزوں کا مطالبہ کیا ہے اور مالک بنانا یہاں تو عیوز کے بغیر مالک بنانا ہوگا اور عیوز کے بغیر مالک بنانے کو کیا کہتے ہیں ہیبا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہیبا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہیبا کے اندر قبضہ ضروری ہے یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں میں نے یہ کتاب آپ کو تحفے کے طور پر دے دی تو صرف میرے کہنے سے آپ مالک نہیں بنیں بلکہ جب آپ قبضہ کر لیں گے پھر آپ اس کتاب کے مالک بنیں گے تو ہیبا کب تام ہوگا کب کامل ہوگا جب شہ موہوب پر کیا کر لیا جائے قبضہ کر لیا جائے تو گویا یہاں پر بھی بیوی نے کہا ہے اس غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو اور کوئی عیوز ذکر نہیں کیا تو گویا وہ تملیق کا بھی مطالبہ کر رہی ہے اور آزاد کرنے کا بھی اور یہ تملیق بلا عیوز ہے مالوہ وہ ہیبا کا تقاضہ کر رہی ہے کہ مجھے ہیبا کے طریقے پر مالک بنا دو اور پھر آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو پھر یاد رکھو اس صورت میں طرفین فرماتے ہیں کہ یہ غلام عورت کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ کہ یہاں پر تملیق کو اگر مقدم مانیں گے تو وہ ہیبا کے طریقے پر ہو سکتی ہے اور ہیبا جو ہے وہ تو قبضے کے بغیر تام نہیں ہوتا ہیبا قبضے کے بغیر تام نہیں ہوتا لہذا یہاں جب آقا آزاد کرے گا تو آقا کی طرف سے ہی آزاد ہوگا کیونکہ عورت کی طرف سے تو اس غلام پر قبضہ ہی نہیں پایا گیا بھئی لہذا اس صورت میں جب آقا کی طرف سے غلام آزاد ہوا ہے تو عورت کو مل کے رقبی حاصل ہی نہیں ہوئی جب مل کے رقبی اسے حاصل ہی نہیں ہوئی تو نکاح بھی فاسد نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی وَلَوْ قَالَتْ اَعْتِقُهُ عَنِّي اور اگر اس عورت نے کہا کہ اس غلام کو میری طرف سے آزاد کر دے دیکھو پیسے ذکر نہیں کیا عوض ذکر نہیں کیا وَلَمْ تُسَمِّ مَالًا اور اس نے مال ذکر نہیں کیا لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُو تو پھر اس صورت میں نکاح فاسد نہیں ہوگا اگر آقا ایسا کر دیتا ہے وَلْوَلَاُ لِلْمُعْتِقِي اور وَلَمْ مُعْتِقِ کے لیے ہوگی اس صورت میں مُعْتِق کون بن رہا ہے آقا بن رہا ہے آمیر نہیں کیونکہ آمیر قبضہ کرے گا تو تب ہیبہ پورا ہوگا اور پھر اس کی طرف سے آزاد ہو سکتا ہے توجہ ہے دیکھو وہاں وہ جو آقا نے کہا تھا اَعْتَقْتُو وہاں اَعْتَقْتُو کے زمن میں ہم نے بیع کو بھی مان لیا تھا بھئی دیکھو نا عورت کا کلام تو بغیر بیع کے ماننے صحیح ہو ہی نہیں سکتا غلام کسی اور کا ہے اور عورت کہہ رہی ہے میری طرف سے آزاد کر دو تو یہ تو کلام صحیح ہو ہی نہیں سکتا عورت کی طرف سے وہ آزاد ہو ہی نہیں سکتا الہ یہ کہ وہاں اقتضاء پہلے کیا مان لیا جائے بیع کو توجہ ہے تو معلوم ہوا جو آقا غلام کو آزاد کرتا ہے اَعْتَقْتُو وہاں اقتضاء پہلے بیع کو ماننا پڑے گا کیونکہ عورت نے جو کہا اَعْتِقْتُو آزاد کر دے تو وہ تملیق کو بھی طلب کر رہی ہے اور اپنی طرف سے اعتاق کو بھی طلب کر رہی ہے کہ میری طرف سے آزاد کر دو اور سات عوض ذکر کیا ہے تو وہ تملیق بالعوض کیا بن گئی بیع تو تملیق بالعوض یعنی بیع کا بھی اس نے مطالبہ کیا اور پھر اپنی طرف سے اس کو آزاد کرنے کا بھی مطالبہ کیا چنانچہ جب آقا نے کہا اعتقتو میں نے آزاد کر دیا تو اسی اعتقتو کے زمن میں بیع بھی ثابت ہو گئی اور پھر اس کے بعد آقا کی طرف سے غلام بھی آزاد ہو گیا تو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ اعتقتو ایک قول ہے اور قول کے زمن میں قول کو تو مانا جا سکتا ہے قول کے زمن میں قول کو مانا جا سکتا ہے قول کے زمن میں فعل کو نہیں مانا جا سکتا یاد رکھو یہ جو بیع ہے یہ بیع کس چیز کا نام ہے ایجاب اور قبول کا میں نے کہا یہ کتاب میں نے آپ سے خرید لی ایک سو روپے میں اور آپ نے کہا میں نے بیش دی تو دیکھو بیع ہو گئی تو بیع کس چیز کا نام ہے ایجاب اور قبول کا یعنی قول کا نام ہے کس کا نام ہے قول کا نام ہے اور اعتقتو کے زمن میں ہم نے بیع کو مانا ہے اعتقتو بھی کیا ہے قول لفظ ہے اور بیع بھی کس چیز کا نام ہے قول یعنی ایجاب اور قبول کا تو ایک قول کے زیمن میں اقتضائن دوسرے قول کو ثابت کیا جا سکتا ہے آتک تو بھی قول اور اس کے زیمن میں جس بیٹ کو ثابت کیا وہ بھی قول ہے تو ایک قول کے زیمن میں دوسرے قول کو اقتضائن مانا جا سکتا ہے لیکن ایک قول کے زیمن میں فیل کو اقتضائن نہیں مانا جا سکتا کیونکہ ہیبہ کے اندر قبضہ شرط ہے ہیبا کے اندر قبضہ ہوگا پھر ہی ہیبا تام ہوگا اس کے بغیر ہیبا تام نہیں اور قبضہ تو ایک فیل کا نام ہے قبضہ تو قول کا نام نہیں ہے اس میں تو بقیدہ فیل کرنا پڑتا ہے چیز کو اپنے قبضے میں لینا پڑتا ہے تو پچھلے مسئلے کے اندر عورت نے عیوز ذکر کیا تھا اور تملیق کا مطالبہ کیا تھا اور عیوز کے ساتھ جو تملیق ہوتی ہے وہ بیع لہذا اعتقت بھی قول ہے اور اس کے زمن میں ہم نے بیع کو ثابت کرنا ہے تو ایک قول کے زمن میں دوسرا قول اقتضاءاً ثابت ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر عورت نے عیوز ذکر نہیں کیا اور وہ تملیق کا مطالبہ بھی کر رہی ہے اور اپنی طرف سے آزاد کرنے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے اور بغیر عیوز کے تملیق کا مطالبہ یہ دراصل کسی چیز کا مطالبہ ہے ہیبا کا اور ہیبا کے اندر کیا ضروری ہے قبضہ ضروری ہے لہذا اعتقتو کے زمن میں ہم بیع جو قول ہے اس کو تو ثابت کر سکتے ہیں اقتضاءاً تو ایک قول کے زمن میں دوسرے قول کو تو اقتضاءاً ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن قول کے زمن میں فیل کو اقتضاءاً ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قبضہ ایک فعل حصی ہے بھئی جو آنکھوں سے نظر آتا ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو قول کے زمن میں قول کو تو اقتضاءاً ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن قول کے زمن میں فیل کو ثابت نہیں کیا جا سکتا لہذا یہاں پر اقتضاءاً ہیبا ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس میں قبضہ ضروری ہے جب اقتضاءاً ہیبا نہیں ثابت تو عورت اس کی مالکن نہ بنی اس غلام کی جب عورت مالک نہ بنی تو یہ غلام جو آزاد ہوا یہ آقا کی طرف سے آزاد ہوا جب آقا کی طرف سے آزاد ہوا تو پھر نکاح بھی فاسد نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَتْ اَعْتِقْهُ عَنِّي وَلَمْ تُسَمِّ مَالًا اور اگر عورت نے کہا کہ اس غلام کو میری طرف سے آزاد کر دے وَلَمْ تُسَمِّ مَالًا اور اس نے مال ذکر نہیں کیا لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ تو نکاح فاسد نہیں ہوگا وَلَوَلَا الْمُعْتِقِ اور وَلَا آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی یعنی آقا کے لیے ہوگی نیفت وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعْلَى اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں هَذَا وَالْأَوْوَلُ سَوَاعُن یہ اور پہلی صورت برابر ہیں امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے پچھلے مسئلے کے اندر آپ نے اقتضاءاً بیع کو ماننا تھا یہاں اقتضاءاً ہیبا کو مان لیں گے اور دونوں صورتوں کے اندر نکاح فاسد ہو جائے گا اقتضاءاً ہیبا کو مان لیں گے عورت مالک بن گئی بھئی ہم کہتے ہیں ہیبا کے اندر تو قبضہ ضروری ہے کہتے ہیں نہیں یہاں قبضے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا قبضے کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے بیع اقتضاءاً ثابت ہوئی تھی اس طرح ہیبا بھی وہ اقتضاءاً ثابت مانتے ہیں جب ہیبا اقتضاءاً ثابت ہو گیا تو عورت مالک بن گئی جب عورت مالک بن گئی تو یہ غلام اب عورت کی طرف سے آزاد ہوا لہذا نکاح فاسد ہو گیا یہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرما رہے ہیں اور نیز ولا بھی اس عورت ہی کے لئے ہو گی تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں حَاذَا وَالْأَوَّلُ سَوَعُنْ کہ یہ اور پیچھلا مسئلہ یہ دونوں برابر ہیں لِأَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّمْلِكَ بِغَيْرِ عِوَزٍ تَسْحِحًا لِتَصَرُّ فِهِ لِأَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّمْلِكَ کیونکہ امام ابو یوسف رحم اللہ اس تملیق کو مقدم کرتے ہیں بِغَيْرِ عِوَزٍ یہ جو تملیق بغیر عِوَز کے ہے بیع میں بھی تملیق ہوتی ہے دوسرے کو مالک بنایا جاتا ہے لیکن عِوَز کے بدلے میں کس کے بدلے میں عِوَز کے بدلے میں پیسے یا درہم دینار وغیرہ وصول کیے جائیں گے اور ہیبا میں بھی دوسرے کو مالک بناتے ہیں لیکن وہ بغیر عِوَز ہوتا ہے تو وہاں پر امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں وہاں جیسے آپ نے تملیق بِل عِوَز کو اقتضاءً مانا تھا کس کو تملیق بِل عِوَز کو آپ نے اقتضاءً مانا تھا یعنی بیع کو تو یہاں پر تملیق بِغیر عِوَز کو بھی اقتضاءً مان لیں گے تو کہتے ہیں لئنہو يقدم التملیق بِغیر عِوَزین اس لیے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ تملیق بِغیر عِوَز کو مقدم کرتے ہیں تصحیحاً لِتصرفی اس آمیر کے تصرف کو درست کرنے کے لیے کہ پھر ہی اس کا تصرف درست ہو سکتا ہے وہ جو اس نے کہا تھا نا آتقہ عنی پھر ہی وہ تصرف صحیح ہو سکتا ہے وَيُسْقِطُعِ اتبارَ الْقَبْزِ اور وہ قبضے کے اعتبار کو ساقط کر دیتے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ قبضے کے اعتبار کو ساقط کر دیتے ہیں لئنہو يقدم التملیق بِغیر عِوَز اس لیے کیونکہ امام ابو یوسف رحم اللہ جو ہیں تملیق بِغیر عِوَز اس کو مقدم کرتے ہیں یعنی بلا عِوَز تملیق کو مقدم مانتے ہیں تصحیحاً لِتصرفی اس آمیر کے تصرف کو درست کرنے کے لئے کہ اس کے بغیر اس کا تصرف صحیح نہیں ہو سکتا اس نے تو کہا ہے وَيُسْقِطُعِ اتبارَ الْقَبْزِ اور وہ قبضے کے اعتبار کو ساقط کرتے ہیں كَمَا اِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَارَةُ زِحَارِينَ جیسے کہ کسی شخص پر کفارہ زِحار ہو فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَن يُتْعِمَا عَنْهُ تو وہ کسی دوسرے کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے کھلا دے بھئے دیکھئے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہیبہ کے اندر بھی بعض اوقات قبضے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص پر کفارہ زِحار ہے اور وہ غلام یا باندی بھی آزاد نہیں کر سکتا اور ساٹھ روزے بھی مسلسل نہیں رکھ سکتا تو پھر اب وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہے وہ اپنے کسی جاننے والے سے کہتا ہے کہ میری طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو اس صورت میں بال اتفاق ہمارے آئیمہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو یہ حکم دینے والے کی طرف سے ادا ہوگا جس نے اس کو کھانا کھلانے کا کہا تھا اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اس کا کفارہ زِحار ادا ہو جائے گا تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر بھی اس نے جب دوسرے سے کہا کہ میری طرف سے کھانا کھلا دو مطلب یہ تھا کہ مجھے پہلے کھانے کا مالک بناو پھر میری طرف سے فقیروں کو کھلا دو توجہ ہے تو یہاں پر گویا وہ ہیبا کا مطالبہ کر رہا ہے اور پھر اپنی طرف سے کھانا کھلانے کا مطالبہ کر رہا ہے اور بال اتفاق یہاں پر اگر وہ کھانا کھلا دے گا وہ شخص تو یہ آمیر ہی کی طرف سے شمار ہوگا معلوم ہوا یہاں پر بھی ہیبا کے اندر قبضے کا اعتبار ساقت ہو گیا کیونکہ آمیر نے تو کھانے پر قبضہ نہیں کیا بھئی اس آدمی نے غریبوں کو بلوایا اور کھلا دیا تو ہمارے اعمیر فرماتے ہیں یہ آمیر کی طرف سے آدھا ہو گیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے اس اطعامِ طعام کے اندر قبضے کا اعتبار ساقت ہو گیا ہے اسی طرح یہاں پر اس مسئلے کے اندر بھی قبضے کا اعتبار ساقت ہو جائے گا اور یہ غلام عورت کی طرف سے ہی آزاد ہو گا اور نکاح فاسد ہو جائے گا تو کہتے ہیں ویوسف کی تو اعتبار القبضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ قبضے کے اعتبار کو ساقت کر دیتے ہیں جیسے کہ کسی شخص پر کفار زیہار ہو تو وہ دوسرے کو حکم دیتا ہے کہ اس کی طرف سے کھانا کھلا دے دلیل سمجھ میں آئی معلوم ہون امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبار قبضے کا اعتبار ہبا میں ساقت ہو جاتا ہے لہذا یہاں بھی ساقت ہو جائے گا وَلَهُمَا جبکہ طرفین کی دلیل یہ ہے كَانَ الْحِبَةَ مِن شَرْطِهَ الْقَبْزُ بِنْنَسِ کہ حیبہ کی شرط میں سے ہے قبضہ کرنا بِنْنَسِ نَسْ کی وجہ سے میں نے بتایا بھئے قرآن اور حدیث کو نس کہتے ہیں تو طرفین جواب دیتے ہیں کہ حیبہ کے اندر قبضہ شرط ہے نس کے اندر اس کا ذکر آیا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے یہ میری کتاب میں بین السطور حدیث دی ہوئی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لَا تَصِحُ الْحِبَةُ إِلَّا مَقْبُوزَةً کہ حیبہ صحیح نہیں ہوتا مگر مقبوز ہی یعنی جب اس پر قبضہ کر لیا جائے اس چیز پر تو طرفین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر لا اور اللہ کے ساتھ کا لام ذکر ہے حیبہ قبضے کے بغیر صحیح نہیں ہوتا حدیث کے اندر آ گیا توجہ ہے معلوم ہوا حیبہ بغیر قبضے کے ہو ہی نہیں سکتا بھئی تو کہتے ہیں وَلَهُمَا طَرَفَيْنَ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْحِبَةَ مِنْ شَرْطِهَا الْقَبْضُ بِنْنَسِ کہ حیبہ جو ہے اس کی شرط میں سے قبضہ کرنا ہے بِنْنَسِ نَسِ فَلَا يُمْكِنُ اِسْقَاتُهُ وَلَا اِسْبَاتُهُ اُقْتِزَاءً فَلَا يُمْكِنُ اِسْقَاتُهُ لہذا اس قبضے کو ساقط کرنا ممکن نہیں ہے یہ قبضہ کس سے ثابت ہے نَس سے اور نَس میں بھی کس کے ساتھ ہے لا اور اللہ کے ساتھ کہ قبضے کے بغیر حیبہ ہو ہی نہیں سکتا تو لہذا اس قبضے کو ساقط نہیں کیا جا سکتا نَس سے پتا چل رہا ہے تو اس کو ساقط کرنا ممکن نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی بیعہ کو بھی آپ نے اقتضاءن مانا تھا اور بیعہ کے ارکان ایجاب اور قبول ہیں اور ارکان شہ کے بغیر تو کوئی شہ نہیں ہو سکتی تو وہاں پھر آپ نے کیسے ارکان بیعہ کے بغیر ہی بیعہ کو اقتضاءن مان لیا تھا جیسے حیبہ کے اندر اگر قبضہ ضروری ہے تو بیعہ کے اندر ایجاب اور قبول ضروری ہیں وہ ارکان ہیں ارکان شہ کے بغیر کسی شہ کا وجود کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یاد رکھنا یاد رکھو بیعہ کے اندر یہ جو ایجاب اور قبول ہیں یہ ارکان تو ہیں لیکن ارکان زائد ہیں یعنی ان کے بغیر بھی بیعہ ہو سکتی ہے یہ اسقاط کا احتمال رکھتے ہیں لیکن قبضہ اسقاط کا احتمال نہیں رکھتا اس کو ساقط نہیں کیا جا سکتا جبکہ ایجاب اور قبول ساقط ہو سکتے ہیں کیسے؟ بیعہ تعاطی کے اندر تعاطی عطا سے ہے عطا عطا آ رہی ہے درمیان میں دیکھو یہ جو ہم اکثر بیوعات کرتے ہیں ہماری بیوع اکثر بیعہ تعاطی ہوتی ہیں مثلا آپ دکان پر جاتے ہیں اور آپ دکاندار سے کہتے ہیں مجھے ایک کلو چینی دے دو وہ چینی کا ایک پیکٹ اٹھا کر آپ کو دے دیتا ہے جس میں پہلے سے ہی ایک کلو چینی بند ہے اس کے اندر بھئی اب حالانکہ بیعہ کا ضابطہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز وزن کے اعتبار سے لیتے ہیں تو ضروری ہے دکاندار آپ کے سامنے اس چیز کو تو لے ورنہ آپ کی یہ بیعہ فاسد ہے بھئی یہ بیعہ فاسد تو دیکھو آپ گئے آپ نے کہا مجھے ایک کلو چینی دے دو اس نے ایک پیکٹ اٹھا کر آپ کو دیا اور آپ نے جب میں ہاتھ ڈالا پیسے اس کو دیئے اور وہ چینی اٹھا کر آ گئے اس نے آپ کے سامنے چینی کا وزن نہیں کیا حالانکہ فقہ کا ضابطہ ہے اس صورت میں بیعہ کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے جو چیز آپ وزن یا کیل وغیرہ کے اعتبار سے لے رہے ہوں اس خریدار کے سامنے اس کا وزن کرنا یا اس کا مابنہ ضروری ہوتا ہے تو اس سے تو بظاہر شبہ ہوتا ہے شاید ہماری ساری بیعات ہی فاسد ہوں تو جواب کہ نہیں یہ جو ہماری جتنی بیعات ہیں یہ بیعہ تعاتی کی قبیل سے ہیں تعاتی عطا سے ہے عطا کا مانعہ ایک چیز دینا اور اسی کو باب تفاعل میں لے گئے تعاتی یعنی دونوں طرف سے ایک شخص ایک چیز دیتا ہے دوسرا دوسری چیز اس کا عوض دیتا ہے اور بیعہ ہو جاتی ہے تو یہ جو دیکھو آپ دکان پر گئے اور آپ نے چینی طلب کی آپ نے کیا کہا کہ مجھے ایک کلو چینی دے دو دیکھو آپ تو حکم دے رہے ہیں عمر ہے اور حالانکہ اجاب اور قبول تو ماضی کے سیغے ہونے چاہیے تو دیکھو آپ کی طرف سے کوئی اجاب نہیں آیا اور دکاندار کی طرف سے کوئی قبول نہیں آیا اس نے چینی اٹھائی اور آپ کو دیتی اور آپ نے پیسے اس کو دیئے اور چینی اٹھا کر آگئے اس کو بیعہ تعاتی کہتے ہیں جو بغیر اجاب اور قبول کے ہو رہی ہے دونوں طرف سے اعتا پایا جا رہا ہے دکاندار نے چینی دی ہے تو آپ نے پیسے دیئے ہیں تو ہماری اکثر بیعات کس قسم کی ہیں بیعہ تعاتی ہیں ہم اجاب اور قبول بہت کم کرتے ہیں تو جب یہ بیعہ تعاتی ہے تو اس میں گویا آپ نے وہ چینی کا پیکٹ اتنے پیسوں میں لے لیا وزن کی بات ہی نہیں ہوئی وہ جو آپ نے کہا تھا ایک کلو چینی دے دو بھئی وہ اجاب نہیں تھا اس لیے کیونکہ وہ امر کا سیغہ ہے اجاب تو ماضی عربی ہو تو ماضی کا سیغہ ہونا ضروری ہے اجاب اور قبول کا اور اردو ہو تو ماضی کے سیغے بھی جائز ہیں اور خال کے سیغے بھی جائز ہیں بھئی تو یہاں نہ اجاب پایا گیا اور نہ قبول گویا وزن کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی بس آپ نے ایک پیکٹ چینی لے اور اس کے عیوز دیا دکاندار نے بھی لے کر رکھ لیا اور آپ چینی لے کر آ گئے تو یہ کونسی بیع ہوئی بیع طعاتی تو دیکھو اس بیع طعاتی کے اندر نہ اجاب ہے اور نہ قبول معلوم ہوا بیع کے اندر یہ اجاب اور قبول ارکان تو ہیں لیکن ارکانیں زائد ہیں یہ بھی ساقط ہونے کا احتمال رکھتے ہیں جبکہ ہبا کے اندر جو قبضہ ہے وہ ساقط ہونے کا احتمال نہیں رکھتا تو کہتے ہیں فلا یمکن اس قاتوہ لہذا اس قبضے کو ساقط کرنا ممکن نہیں ہے وَلَا اِسْبَاتُهُ اَقْتِزَاءً اور نہ ہی اس قبضے کو ثابت کیا جا سکتا ہے اقتزاءً اقتزاءً یہ قبضے کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ کیونکہ میں نے وجہ بتلا دی کہ اعتقتو کے زمن میں ہم نے کیا ثابت کیا تھا؟ بیع کو اعتقتو بھی قول اور بیع بھی کس کا نام ہے؟ قول کا نام ہے تو ایک قول کے زمن میں دوسرا قول اقتزاءً ثابت ہو سکتا ہے لیکن قبضہ تو فیل کا نام ہے تو قول کے زمن میں قبضہ یعنی فیل ثابت نہیں ہو سکتا کہتے ہیں وَلَا اِسْبَاتُهُ اَقْتِزَاءً اور نہ ہی قبضے کو اقتزاءً ثابت کیا جا سکتا ہے لِأَنَّهُ فِعَلٌ حِسِّيٌ اس لیے کیونکہ قبضہ جو ہے وہ تو ایک فعل حصی ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے فعل حصی ہے بِخِلافِ الْبَعِ بَخِلافِ بَعْكِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌ وہ تو تصرف شرعی ہے وہ ایک تصرف شرعی قولی ہے یعنی قول والا تصرف ہے بھئی یہاں فعل حصی آیا اور ساتھ تصرف شرعی آیا آپ نے اصول فقہ میں پڑا ہوگا کہ افعال دو قسم کے ہیں کچھ افعال حصیہ ہیں اور کچھ افعال شرعیہ ہیں افعال حصیہ یاد رکھو افعال حصیہ وہ ہیں کہ شریعت نے ان کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں کی شریعت کے آنے سے پہلے لوگ اس کا جو معنی سمجھتے تھے شریعت نے بھی اسی معنی کو برقرار رکھا شریعت نے بھی اس کو برقرار رکھا اس کو کہتے ہیں فعل حصی جیسے زینا زینا شریعت کے آنے سے پہلے بھی لوگ سمجھتے تھے کہ زینا جو ہے غیر ملک کے اندر وطی کرنا کہ ایک چیز کا انسان مالک نہیں ہے ایک عورت کا اور اسے وطی کر لے اس کو کیا سمجھتے تھے زینا اور شریعت نے بھی اسی معنی کو برقرار رکھا کہ غیر ملک کے اندر صحبت کی جائے یہ کیا ہے زینا ہے بھئی تو دیکھو زینا ایک فعل حصی ہے شریعت نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی اور ایک ہوتا ہے فعل شرعی فعل شرعی وہ ہے جس کے معنی میں شریعت تبدیلی پیدا کر دے جیسے شریعت کے آنے سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ بیع جو ہے وہ مبادلت المال بالمال ہے یعنی دونوں افراد کی طرف سے مال آتا ہے ایک کی طرف سے اگر مبیعہ ہے تو دوسرے کی طرف سے بھی مال ہے بھئی تو شریعت کے آنے سے پہلے لوگ بیع کسے کہتے تھے مبادلت المال بالمال لیکن شریعت نے آ کر بتلایا نہیں تم لوگوں کو بیع کا پتہ ہی نہیں ہے اس کے اندر صرف مبادلت المال بالمال نہیں ہے بلکہ اس میں باہمی رضا مندی بھی ضروری ہے دونوں آدمیوں کی آپس میں تو دیکھا معلوم ہوئے شریعت نے بتلایا کہ بیع جو ہے مبادلت المالی بالمالی بالترازی یعنی باہمی رضا مندی بھی ہو تو اس کو فعل شرعی کہتے ہیں یعنی ہمیں شریعت نے آ کر بیع بتلائی اس سے پہلے تو ہمیں بیع کا پتہ ہی نہیں تھا بھئی ہم اس کا غلط معنی سمجھتے تھے تو اس کو فعل شرعی کہتے ہیں سمجھ میں آیا فعل حصی کسے کہتے ہیں جس کے معنی میں شریعت نے کوئی تبدیلی نہیں کی جو پہلے لوگ سمجھتے تھے شریعت نے بھی وہی معنی رکھا ہے معلوم ہوگا لوگ اس فعل کو حصن جانتے تھے اور وہ صحیح سمجھتے تھے اور فعل شرعی وہ ہے جس کے معنی میں آ کر شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی معلوم ہوگا لوگوں کو اس کا پہلے پتہ ہی نہیں تھا شریعت نے آ کر ان کو بتلایا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو بیع ہے یہ ایک تصرف شرعی ہے جبکہ قبضہ جو ہے وہ تصرف حصی ہے قبضہ کیا ہے تصرف حصی حص جس کا تعلق حواس سے ہو یعنی جو آنکھوں سے نظر آئے تو قبضہ کیا ہے تصرف حصی یعنی وہ فعل حصی ہے اور بیع کیا ہے وہ تصرف شرعی ہے یعنی وہ قول کی قبیل سے ہے تو وہی بات جو میں نے پہلے ذکر کر دی تھی کہ اعتقتو قول تھا اس اعتقتو کے زمن میں بیع کو تو ہم مان سکتے ہیں کیونکہ بیع بھی قول کا نام ہے ایجاب اور قبول کا نام ہے تو ایک قول کے زمن میں دوسرے قول کو اقتضاءان ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن قول کے زمن میں فعل کو اقتضاءان ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فعل اور چیز ہے قول اور چیز ہے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ قبضہ ایک فعل حصی ہے یعنی فعل کا نام ہے ایسا فعل جو حصن نظر آتا ہے کہ انسان کیا کر لے ایک چیز پر قبضہ کر لے اور جب کہ بیع جو ہے وہ ایک تصرف شرعی ہے یعنی تصرف شرعی قولی ہے یعنی قول کی قبیل سے ہے اور اعتقتو وہ قول ہے تو اعتقتو کے زمن کے اندر تصرف شرعی قولی یعنی بیع کو تو ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن اعتقتو قول کے زمن میں فعل حصی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی وہی بات یعنی ایک قول کے زمن میں دوسرے قول کو تو اقتضاءن ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن ایک قول کے زمن میں کسی فعل کو اقتضاءن ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فعل ایک حصی چیز ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے اور وہ تو یہاں موجود نہیں یعنی وہ قبضہ حصی تو یہاں موجود نہیں ہے لہذا اس اعتقتو کے زمن میں قبضے کو ثابت نہیں مانا جا سکتا اور جب قبضہ ثابت نہیں مانا جا سکتا تو آمیر مالک نہ بنا وہ عورت اس کی مالک نہ بنی تو یہ غلام آقا کی طرف سے ہی آزاد ہوا لہذا لہذا یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں واللہ اس بات اقتضاءن اور نہ ہی قبضے کو اقتضاءن ثابت کیا جا سکتا ہے لئنہو فعل حصی اس لئے کیونکہ قبضہ فعل حصی ہے بخلاف البعی بخلاف بع کے لئے انہو تصرف شرعی وہ ایک تصرف شرعی ہے یعنی اس کا تصرف شرعی قولی ہے اس کا تعلق قول سے ہے وفی تلک المسئلت الفقیر ینوب عنی الامری فی القبضی اب یہ جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رمولہ کے قیاس کا انہوں نے اس مسئلے کو قیاس کیا تھا وہ جو کفارہ زہار کے اندر ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ میری طرف سے فقیروں کو کھانا کھلا دو تو وہاں پر وہ بال اتفاق آمیر کی طرف سے ہوتا ہے تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہاں پر بھی اعتاق آمیر کی طرف سے ہوگا تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے دونوں میں فرق ہے وہاں پر جو فقیر تھا محتاج تھا جس کو تعام دیا گیا جس کو وہ غلہ وغیرہ دیا گیا وہ اس پر جب قبضہ کرتا ہے تو اولاً اس نے آمیر کی طرف سے قبضہ کیا تو قبضہ پایا گیا اور پھر فقیر نے اپنے لئے قبضہ کیا جیسے زکاة ہے آپ نے زکاة میں پڑا ہے بھئی کہ زکاة حق شریعت بھی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے زکاة کا حکم کس نے دیا ہے اللہ نے تو یہ حق شریعت بھی ہے اور نیز یہ زکاة کا پیسہ ملتا کس کو ہے غریبوں کو ملتا ہے تو یہ حق العابد بھی ہے بھئی ان کی مدد ہو جاتی ہے تو زکاة حق شریعت بھی ہے اور حق العابد بھی ہے بندے کا حق بھی ہے تو معلوم ہوا یہ حق شریعت ہے یعنی اللہ کا حق ہے اللہ نے حکم دیا ہے تو جب بھی ہم کسی فقیر کو زکاة دیتے ہیں یاد رکھو فقیر جب اس کو لیتا ہے اس پر قبضہ کرتا ہے تو اولاً وہ اللہ کا نائب ہو کر اللہ کی طرف سے قبضہ کرتا ہے کیونکہ یہ حق شرع بھی ہے اللہ کو بھی ہم نے یادہ کرنا ہے تو وہی جو فقیر کا قبضہ ہے اس کو نائب قرار دیا ہے فقہہ نے یہ قبضہ کر رہا ہے کس کا نائب ہو کر کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے کیا اللہ کا حق ہے تو فقیر نے اللہ کا نائب ہو کر قبضہ کیا دیکھو اللہ کا حق ادا ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس اپنے لئے قبضہ ہو گیا اپنے لئے قبضہ کر لیا تو اس کا اپنا حق بھی ادا ہو گیا تو فقیر جیسے زکاة کے اندر اولاً اللہ کا نائب ہو کر قبضہ کرتا ہے پھر اپنے لئے قبضہ کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی اسی طرح جب یہ کھانا کھلانے والا یہ مسکینوں کو کھانا دے گا تو اولاً جو فقیر قبضہ کرے گا وہ کس کی طرف سے ہوا آمیر جس نے حکم دیا تھا جیسے زکاة کے مسئلے میں زکاة کا حکم کس نے دیا تھا اللہ نے تو فقیر نے جو قبضہ کیا وہ کس کی طرف سے ہوا آمیر کی طرف سے ہوا یہاں پر بھی جو فقیر کھانے پر قبضہ کرے گا اولاً یہ قبضہ کس کی طرف سے ہوگا آمیر کی طرف سے ہوگا آمیر نے بھی ہیبا کا کہا تھا اور فقیر نے اس کی طرف سے نائب ہو کر قبضہ کر لیا تو ہیبا قبضے کے ساتھ پایا گیا یا بغیر قبضے کے قبضے کے ساتھ بھئی دیکھو نا یہ جو فقیر نے قبضہ کیا ہے یہ کس کی طرف سے کیا اولاً آمیر کی طرف سے تو آمیر کی طرف سے قبضہ پایا گیا فقیر نے اس کا نائب بن کر قبضہ کر لیا اور قبضے سے ہیبا کیا ہو جاتا ہے تام ہو جاتا ہے لہذا آمیر اس کا مالک بنا اور پھر اس کے بعد فقیر نے اپنے لئے قبضہ کر لیا بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا امام ابو یوسف رحم اللہ کو جواب دے رہے ہیں طرفین امام ابو یوسف رحم اللہ نے اس عورت جس نے اعتقہ عنی کہا تھا اس کے مسئلے کو انہوں نے قیاس کیا تھا طعام کے مسئلے پر کہ جیسے طعام کے مسئلے میں قبضے کا کوئی اعتبار نہیں قبضہ ساقت ہو جاتا ہے یہاں اس عورت کے مسئلے کے اندر بھی قبضہ ساقت ہو جائے گا اور یہ غلام عورت کی طرف سے آزاد ہوگا تو نکاح فاسد ہو جائے گا تو جواب دیا کہ نہیں وہاں پر جو ہیبا ہوا تھا وہاں بقاعدہ قبضہ پایا گیا تھا قبضہ ساقت نہیں ہوا تھا قبضے کا تو ہم نے بتا دیا قبضہ ساقت ہو ہی نہیں سکتا حدیث میں آ گیا اس کا ذکر بھئی کہ حدیث میں آ گیا کہ قبضے کے بغیر ہیبا صحیح نہیں ہو سکتا تو یہاں پر جو فقیر قبضہ کر رہا ہے یہ اولاں کس کی طرف سے قبضہ کر رہا ہے آمیر جس نے وہ کھانا کھلانے کا کہا تھا تو آمیر کی طرف سے قبضہ آ گیا ہیبا تام ہو گیا پھر اس کے بعد فقیر نے اپنے لئے قبضہ کر لیا تو لہذا یہ آمیر کی طرف سے فقیر کو پہنچ گیا بھئی تو کہتے ہیں وہ فی تلک المسئلہ تھی اور اس مسئلے کے اندر وہ جو اطعام تعام والا مسئلہ تھا الفقیر ینوب عنی الامیری فقیر جو ہے نائب ہو جاتا ہے عنی الامیری حکم دینے والے کی طرف سے فی القبضی قبضے کے اندر اَمَّا الْعَبْدُ فَلَا يَقَعُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِيَنُوبَ عَنْهُ باقی غلام تو اس کے قبضے میں تو کوئی چیز نہیں آتی تاکہ وہ نائب بن جائے اس میں آمیر کی طرف سے بھئی دیکھو جب آپ کسی غلام کو آزاد کرتے ہیں جب آپ آزاد کر رہے ہیں تو آپ کسی کو اس غلام کا مالک نہیں بنا رہے جب آپ ایک غلام کو آزاد کر رہے ہیں تو آپ کسی کو اس غلام کا مالک نہیں بنا رہے بلکہ آپ اپنی ملکیت کو ضائع کر رہے ہیں اور اس کو یاد رکھو یہ غلام کا جو آزاد کرنا ہے اس کو احلاق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں احلاق آپ اپنا مال حلاق کر رہے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے آپ اپنی گاڑی کو آگ لگا دیں جلا دیں ختم کر دیں آپ نے احلاق کر دیا اطلب کر دیا اپنی چیز کو تو غلام کو آزاد کرنا کیا ہے یہ اطلاف ہے دنیاوی اعتبار سے اطلاف ہے آپ اپنا مال ضائع کر رہے ہیں کسی دوسرے کو تو مالک نہیں بنا رہے اس غلام کا توجہ ہے تو اعتاق کیا ہے اطلاف ہے دنیاوی اعتبار سے اطلاف ہے اگرچہ اخروی اعتبار سے عظیم عجر و ثواب کا باعث ہے تو دنیاوی اعتبار سے اعتاق کیا ہے اطلاف ہے اس میں کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا جبکہ وہاں پر وہ جو طعام کھلایا جاتا تھا اس میں فقیر کو مالک بنایا جاتا تھا تو وہاں پر فقیر کو مالک بناتے تھے فقیر اس پر قبضہ کرتا تھا اور یہاں تو اعتاق ہے اعتاق کے اندر تو اطلاف ہے اس میں تو کسی کو مالک بنانا یا کسی کا قبضہ نہیں جب قبضہ نہیں ہے تو یہاں پر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ غلام جو ہے آمیر کی طرف سے نائب ہو کر قبضہ کر رہا ہے وہاں وہ قبضہ کس نے کیا تھا فقیر نے کس کا نائب بنا تھا حکم دینے والے کا آمیر کا نائب بنا تھا لیکن یہاں غلام کو جب آپ آزاد کر رہے ہیں تو غلام کے قبضے میں کوئی چیز آ رہی ہے غلام تو کسی چیز پر قبضہ نہیں کر رہا تو یہاں قبضہ ہے ہی نہیں یہاں قبضہ ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں یہ آمیر کی طرف سے نائب ہو کر قبضہ کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو اعتاق میں قبضہ ہوتا ہی نہیں وہاں پر اطلاف ہوتا ہے لہذا یہاں آپ اس غلام کے مسئلے کو اس اطعامِ طعام کے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے یہ طرفیں جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو تو دیکھئے پھر ترجمہ کہتے ہیں وہ فی تلک المسئلتی اور اس اطعامِ طعام کے مسئلے میں الفقیر ینوب عنی الامری فی القبضی کے فقیر جو ہے وہ حکم دینے والے کی طرف سے نائب بن جاتا ہے قبضے میں تو ہی بغیر قبضے کے نہ رہا ہی بغیر قبضے کے ساتھ ہو گیا امم العبد باقی غلام جو ہے فلا یقع فی یدی ہی شیئن اس کے قبضے میں تو کوئی چیز نہیں آئی لینوب عنہ تاکہ یہ اس آمیر کی طرف سے نائب ہو سکے بات سمجھ میں آگئے تو لہذا یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو آپ اس غلام کے مسئلے کو اطعامِ طعام پر قیاس نہیں کر سکتے آگے دیکھئے بھئی باب و نکاح اہل شرکی یہ باب ہے اہل شرک کے نکاح کے بارے میں بھئی اہل شرک سے یہاں مطلقا غیر مسلم مراد ہیں یعنی زمیوں کے نکاح کے مسائل ذکر کر رہے ہیں یہاں صاحبِ ہدایا تو کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ اَوْ فِي عِدَّتِ كَافِرِمْ وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ سُمَّ أَسْلَمَا اُقِرَّا عَلَيْهِ صورتِ مسئلہ یہ کہ دارو الاسلام کے اندر ایک کافر نے ایک زمی نے ایک زمیہ سے نکاح کر لیا بغیر گواہوں کے اور پھر بعد میں یہ دونوں مسلمان ہو گئے تو یہ جو میاں بیوی ہیں جنہوں نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا تھا اسلام لانے کے بعد کیا ان کے اسی نکاح کو برقرار رکھا جائے گا یا یہ حکم لگایا جائے گا کہ یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا بغیر گواہوں کے تمہیں دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا تو امامِ عاظم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نکاح کیا تھا اس وقت تو یہ غیر مسلم تھے اور ان کے نزدیک یعنی ان کے دین کے اندر یہ جائز تھا یہ ضروری ہے ان کے دین میں یہ جائز ہو تو پھر ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا اسلام لانے کے بعد بھی بات سمجھ میں آگئی دوسری صورت ایک زمی نے زمیہ سے نکاح کر لیا عدت کے دوران اس زمیہ کو کسی کافر نے کسی زمی نے طلاق دی تھی عدت کے اندر ہی اس زمی نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اب عدت کے اندر تو نکاح ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتا پھر بعد میں یہ دونوں مسلمان ہوئے تو کیا ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا یا ان کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا تو امام آزم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُودٍ اور جب کسی کافر نے نکاح کر لیا بغیر گواہوں کے وَفِ عِدَّتِ كَافِرٍ یا کسی دوسرے کافر کے عدت کے اندر وَذَلِكَ فِي دِينِهِمْ جَائِزٌ اس حال میں کہ یہ ان کے دین میں جائز ہے یہ ضروری قید ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اعتقاد کے مطابق صحیح نکاح کیا ہے تو کہتے ہیں سُمَّا أَسْلَمَا پھر یہ دونوں مسلمان ہو گئے اُقِرَّا عَلَيْهِ تو ان دونوں کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا وَهَادَا عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَن نِكَاحُ فَاسِدٌ فِي الْوَجْهِن کہ یہ نکاح دونوں صورتوں میں فاسد ہے چاہے بغیر گواہوں کے نکاح کیا ہو پھر بھی فاسد یا عِدد کے اندر نکاح کیا ہو پھر بھی فاسد ہے اِلَّا أَنَّهُ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَافَعَةِ إِلَى الْحُكَّامِ تعرض کا معنہ یاد رکھو تعرض کا معنہ ہے کسی چیز کے پیچھے پڑھنا کسی چیز میں دخل دینا یاد رکھو یہ جو ذمی ہیں ان کے ساتھ ہم نے عقدِ ذمہ کیا ہوا ہے لہٰذا ان کے دینی معاملات میں اور وہ معاملات جن میں وہ ہمارے مخالف عقیدہ رکھتے ہیں اس کے اندر ہم ان کے ساتھ تعرض نہیں کریں گے یعنی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے یوں کہیں ہم دخل نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے عقدِ ذمہ لیا ہوا ہے کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے اور تمہیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے بھئی لیکن اگر دونوں مسلمان ہو جائیں یا یہ مرافعہ کریں بھئی مرافعہ الالحکام مرافعہ بھی سمجھ لو مرافعہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ حکام کے پاس یعنی قاضی کے پاس آگئے ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں اسلامی حکم بتا دیں قاضی کے پاس کوئی مقدمہ لے کر وہ نہیں آئے صرف ایک معاملے کے اندر اسلامی حکم معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس معاملے میں اسلامی حکم کا پتہ نہیں ہمیں اسلامی حکم بتا جائے تاکہ ہم بھی کیا کر لیں اس پر عمل کر لیں تو امام زفر کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر گواہوں کے نکاح کیا ہے یا عدد کے اندر نکاح کیا ہے تو ہم ان کے ساتھ تعرض نہیں کریں گے ہم ان کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے ان کے نکاح کو اسی طرح چلنے دیں گے لیکن اگر وہ مسلمان ہو گئے یا وہ قاضی کے پاس آئے اور مرافعہ کیا حکم معلوم کیا تو پھر اس صورت کے اندر اب ہم دخل دیں گے کیونکہ اگر مسلمان ہو گئے ہیں تو اب شریعت کے حکام کے مطابق عمل کرنا پڑے گا اور اگر مرافعہ کیا ہے وہ خدا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلامی حکم بتایا جائے تو اب ہم ان کے معاملے میں دخل دیں گے اب ان میں جدائی کروا دیں گے کیا کروا دیں گے ابھی تک تو ہم دخل نہیں دے رہے تھے کہ بھئی مرضی آپ اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں لیکن جب وہ خدا آگئے مسئلہ پوچھنے کے لئے قاضی کے پاس تو قاضی ان میں جدائی کروا دے گا تو مرافعہ الہ الحکام کسے کہتے ہیں کہ حکام کے پاس یعنی قاضی وغیرہ کے پاس آ کر کسی معاملے میں اسلامی حکم کا پتا کرنا کہ ہم بھی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں وقال زفر رحمہ اللہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان نکاح فاسدن فی الوجہ یعنی کہ یہ نکاح دونوں صورتوں میں فاسد ہے یعنی چاہے بغیر گواہوں کے ہو چاہے عدد کے اندر ہو مگر یہ کہ ان کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا یعنی ان کے معاملے میں دخل نہیں دیا جائے گا اسلام لانے سے پہلے اور حکام کی طرف مرافعہ کرنے سے پہلے وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی فی الوجہ الاول کما قال ابو حنیفت رحمہ اللہ وفی الوجہ الثانی کما قال زفر رحمہ اللہ صاحبین جو ہیں صاحبین پہلے مسئلے کے اندر امام صاحب کے ساتھ ہیں اور دوسرے مسئلے کے اندر امام زفر کے ساتھ ہیں امام صاحب تو فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں چاہے وہ اسلام لے آئیں یا مرافعہ کریں دونوں صورتوں میں ان کو اسی حکم پر برقرار رکھا جائے گا جبکہ امام زفر فرماتے ہیں دونوں صورتوں کے اندر ان میں جدائی کروا دی جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں پہلے مسئلے کے اندر کہ اگر بغیر گواہوں کے نکاح کیا ہے تو اس صورت کے اندر اس نکاح کو اسی طرح برقرار رکھا جائے گا یہ دونوں اسلام لے آتے ہیں یا مرافعہ کرتے ہیں تو اس حکم کو برقرار رکھا جائے گا لیکن دوسرے مسئلے کے اندر ان دونوں میں جدائی کروائی جائے گی صاحبین دراصل فرق کرتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں ایک ہے اتفاقی مسئلہ اور ایک ہے اختلافی مسئلہ اتفاقی مسئلے کے اندر ان کے لئے وہی حکم ہوگا جو شریعت کا حکم ہے اور اختلافی مسئلہ ان پر لازم نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمارے اپنے فقہہ کا جب اختلاف ہے تو ہم وہ کیسے دوسروں پر لازم کر سکتے ہیں توجہ ہے لیکن اتفاقی مسئلہ ان پر لاغو کیا جائے گا اور نکاح بغیر گواہوں کے یہ تو اختلافی مسئلہ ہے یہ تو اختلافی مسئلہ ہے ہمارے احناف کے ہاں گواہوں کا ہونا شرط ہے امام مالک رحم اللہ تو فرماتے ہیں اعلان کرنا پڑے گا گواہوں کی شرط وہ نہیں لگاتے توجہ ہے تو بعض فقہہ جو ہیں وہ گواہوں کی شرط لگاتے ہیں اور بعض فقہہ گواہوں کی شرط نہیں لگاتے تو یہ اختلافی مسئلہ ہوا لہذا بغیر گواہوں کے جو نکاح ہے اس میں ان کو اسی پر برقرار رکھا جائے گا چاہے وہ اسلام لے آئیں چاہے وہ مرافعہ کریں صرف مسئلہ پوچھنے آئیں قاضی ان میں جدائی نہیں کروائے گا لیکن عدت کے اندر نکاح یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے تمام فقہہ کے نزدیک عدت کے اندر عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِ الْمُتَلَّقَاتِ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّا سَلَا سَتَقُرُوبَئِ تو بالاتفاق عورت عدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتی تو یہ اتفاقی مسئلہ ان پر بھی لازم ہوگا تو یہ اتفاقی مسئلہ ان پر بھی لازم تھا یہ اتفاقی مسئلہ ان پر بھی لازم تھا وہ بھی عدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق کیا اور ہم نے دخل نہیں دیا لیکن اب تو اسلام لے آئے ہیں یا مرافعہ کر لیا ہے تو اب اسلامی حکم نافذ ہوگا وہ نکاح کا عدم قرار دیا جائے گا اور پھر نئے سرے سے ان کو آپس میں نکاح کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے تو امام زفر کیا فرماتے ہیں دونوں مسئلوں میں قاضی ان میں جدائی کروائے گا اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دونوں مسئلوں میں ان کو نکاح پر برقرار رکھا جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اتفاقی مسئلے کے اندر ان میں جدائی کروائیں گی یعنی عدت کے اندر اگر نکاح کیا ہے اور اختلافی مسئلہ جو گواہوں والا ہے اس میں اسی نکاح پر ان کو برقرار رکھا جائے گا تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ فِي الْوَجْهِ الْاوَّلِ کَمَا قَالَ أَبُوْ حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور صاحبین فرماتے ہیں پہلی صورت کے اندر یعنی بغیر گواہوں کے جو نکاح ہے اس میں وہ اسی طرح فرماتے ہیں کَمَا قَالَ أَبُوْ حَنیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ جیسے امام صاحب نے فرمایا وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِ اور دوسری صورت کے اندر جس میں عدت کے اندر نکاح کیا تھا کَمَا قَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ وہ اسی طرح فرماتے ہیں جیسے امام زفر رحم اللہ نے فرمایا لَهُ امام زفر رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْخِطَابَاتِ عَامَّةٌ عَلَى مَا مَرَّ مِن قَبْلُ فَتَلْزَمُهُمْ بھئی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اگر ضمی آپس میں نکاح کرتے ہیں اور مہر کچھ بھی مقرر نہیں کرتے یا مردار کو مہر مقرر کرتے ہیں تو امام زفر رحم اللہ فرماتے تھے کہ وہاں پر مہر مثل آ جائے گا خود بخود اس لیے کیونکہ احکام شریعت عام ہیں بھئی یہ سب حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اگرچہ یہ اسلام نہیں لائے لیکن یہ حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں تو یہ احکام سب کے لیے ہیں لہٰذا ان کو بھی اس پر عمل کرنا پڑے گا توجہ ہے لہذا بغیر گواہوں کے نکاح کرنا ان کے لیے بھی جائز نہیں اور عدد کے اندر نکاح کرنا ان کے لیے بھی جائز نہیں ہاں ابھی تک یہ اسلام نہیں لائے تھے یا انہوں نے مرافعہ نہیں کیا تھا آ کر مسئلہ نہیں پوچھا تھا تو ہم نے بھی دخل نہیں دیا ہم نے بھی دخل نہیں دیا کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ عقد زمہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کی دینی باتوں میں اور معاملات میں دخل نہیں دیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے وہ معاملات جائز ہو گئے تھے صرف ہم نے دخل نہیں دیا تھا لیکن اب تو وہ اسلام لے آئے ہیں یا انہوں نے مرافعہ کر لیا ہے تو اب ہم دخل دیں گے اور ان میں جدائی کروائیں گے پھر نئے سیرے سے ان کو نکاح کرنا پڑے گا لہو امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الخطابات عامتن ان الخطابات عامتن الخطاباتی میں نے اس پر جر پڑا کیا وجہ ہے شابش یہ منصوب ہے جمع مونس سالم اس کا نصب آتا ہی کس شکل میں ہے کسرہ کی صورت میں تو یہ منصوب ہی ہے مجرور نہیں ہے بھئی انہ کا اسم ہے بھئی لہو امام زفر کی دلیل یہ ہے کہ ان الخطابات عامتن کے خطابات عام ہیں خطاب بھئی خطاب کہتے ہیں وہ کلام جو دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر کیا جائے یہ جو میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں آپ کی طرح متوجہ ہو کر یہ سارا خطاب ہے تو دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر جو کلام کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں خطاب مراد اسلامی احکام ہیں مراد کیا ہیں اسلامی احکام اس میں بھی تو شریعت ہم سے خطاب کرتی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو حج کرو تو یہ جو سارے احکام ہیں یہ سب خطاب ہیں تو امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شریعت کے خطاب ہیں یہ نہیں شریعت جو حکم دے رہی ہے یہ عام ہیں سب کو شامل ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے کافر سب کے لیے ہیں یہ احکام کیونکہ یہ سب حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں لہو امام زفر رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الخطابات عامتن کے شریعت کے خطاب جو ہیں وہ عام ہیں علا ما مر من قبل بوجہ اس کے جو ما قبل میں گزر گیا کہ یہ سب حضور کی امت ہیں فَتَلْزَمُهُمْ تو یہ خطاب ان کافروں پر بھی لازم ہوں گے وَإِنَّمَا لَا يُتَعَرَّزُ لَهُمْ لِزِمَّتِهِمْ اور ہم ان کے ساتھ تعرض نہیں کرتے یعنی ہم ان میں دخل نہیں دیتے لِزِمَّتِهِمْ ان کے ذمہ کی وجہ سے کیونکہ ہم نے ان سے عہدِ ذمہ کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يُتَعَرَّزُ لَهُمْ لِزِمَّتِهِمْ اور ان کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا ان کے ذمی ہونے کی وجہ سے اِعْرَازًا لَا تَقْرِيرًا یہ بطور اِعْرَاز کے ہوگا نہ کہ بطور تقریر کے اِعْرَاز کا مانا ہوتا ہے ایک چیز سے مو موڑ لینا اور تقریر کا مانا ہوتا ہے ایک چیز کو ثابت کرنا تو یاد رکھو جب آپ کسی چیز میں دخل نہیں دیتے وہاں دو وجہیں ہو سکتی ہیں یا تو مثلا ایک شخص ایک کام کر رہا ہے آپ کوئی دخل نہیں دیتے کیونکہ آپ کے خیال میں وہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو آپ کا دخل نہ دینا یہ تقریرن ہے اس باطن ہے کہ آپ اس کے کام کا اس بات کر رہے ہیں توجہ ہے اور بعض اوقات آپ کسی کام میں دخل نہیں دیتے اعراض کرتے ہوئے رخ موڑ لیتے ہیں اب ایک شخص غلط کام کر رہا ہے لیکن آپ اس کام میں دخل نہیں دیتے آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے سب کو نظر آرہا ہے یہ غلط کام کر رہا ہے لیکن آپ بس اعراض کر لیتے ہیں اس کے معاملے میں دخل نہیں دیتے کہ میں پہلے بھی اس کو بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں اب مجھے اس کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے تو معلوم ہوا دخل نہ دینا یہ اعراض کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اور تقریر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے تو امام زفر حمولہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ امام زفر کیا فرماتے ہیں یہ ذمہی کہ ان کے لیے بھی بغیر گواہوں کے نکاح جائز نہیں ان کے لیے بھی عدت کے اندر نکاح جائز نہیں لیکن ہم ان کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے اور یہ دخل کیوں نہیں دے رہے ہم اعراض کرتے ہوئے مو موڑتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ہم بطور اس بات کے دخل نہیں دے رہے کہ ہم کیا یہ ٹھیک ہے بلکہ ہمارا دخل نہ دینا ان کے ذمی ہونے کی وجہ سے ہے ہم ان سے اعراض کرتے ہوئے دخل نہیں دیتے ان کے باطل کاموں پر اس بات کرتے ہوئے دخل نہ دیں ایسا نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يُتَعَرَّزُ لَهُمْ لِذِمَّتِهِمْ اور تعرض ان سے نہیں کیا جائے گا لِذِمَّتِهِمْ ان کے ذمی ہونے کی وجہ سے اعراضاً بطور اعراض کے لا تقریراً نہ کہ بطور اس بات کے وَإِذَا تَرَافَعُوا اَوْ أَسْلَمُوا وَالْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ وَجَبَتْ تَفْرِيقِ امام زفر فرماتے ہیں وَإِذَا تَرَافَعُوا اور جب انہوں نے خود مرافعہ کر لیا حکام کے پاس مسئلہ پوچھنے آگئے اَوْ أَسْلَمُوا یا یہ خود مسلمان ہو گئے وَالْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ اس حال میں کہ نکاح کے حرمت ابھی بھی موجود ہے نکاح تو جو انہوں نے کیا تھا وہ تو حرام کیا تھا شریعت نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی تو وہ نکاح کے حرمت ابھی بھی موجود ہے کیونکہ شریعت کا حکم اسی طرح ہے تو وَجَبَتْ تَفْرِيقُ تو واجب ہو گئے جدائی کروانا ان میں اب کیا کروائی جائے گی جدائی کروائی جائے گی کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود آ کر مسئلہ پوچھا ہے اب قاضی دخل دے گا پہلے تو دخل نہیں دیا تھا لیکن اب دخل دے گا اور اب ان میں جدائی کروائی جائے گی وَاللہُمَا اور صاحبین کی دلیل یہ ہے صاحبین کی دلیل میں نے کیا بتلائی صاحبین فرماتے ہیں اتفاقی مسئلہ جو ہے وہ ان پر بھی لازم ہے اور اختلافی مسئلہ ان پر لازم نہیں یہ بات پیچھے بھی گزری تھی وہی جہاں ایک زمی نے زمیاں سے نکاح کیا مردار پر یا بغیر مہر کے تو صاحبین کیا فرماتے تھے صاحبین فرماتے تھے کہ جو زمی ہیں انہوں نے عہد زمک انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ یہ ہمارے قوانین کی پابندی کریں گے تو انہوں نے اپنے اوپر التزام بھی کیا ہے اپنے اوپر ان قوانین کو تسلیم کیا ہے جن کا تعلق معاملات سے ہے بھئی دیکھو نا جب زمی دارالیسلام میں رہتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ معاملات کرنے کی حاجت پیش آئے گی اب دو صورتیں ہیں یا تو مسلمانوں کو ان کے تابع کر دیا جائے معاملات میں یا ان کو مسلمانوں کے تابع کر دیا جائے مسلمانوں کو تو زمیوں کے تابع نہیں کیا جا سکتا مسلمانوں کو تو زمیوں کے تابع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دارالیسلام ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے زمیوں کو مسلمانوں کے تابع قرار دیا جائے گا اور ان کو معاملات مسلمانوں کے مطابق کرنا پڑیں گے کیونکہ ہمیں بھی ان کے ساتھ معاملات کی ضرورت پیش آئے گی تو ان کو پابند کیا جائے گا کہ یہ معاملات صرف تمہیں آپس میں نہیں کرنے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی تمہیں ضرورت پیش آئے گی لہذا تمہیں اسلامی قوانین کے مطابق یہ معاملات کرنے پڑیں گے تو انہوں نے جب ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے زمی بن کر رہیں گے تو انہوں نے خود اپنے اوپر ہمارے قوانین کو لازم کر لیا اور نیز ہمارے پاس حکومت بھی موجود ہے اسلامی حکومت ہے ہمارے پاس ولایتِ الزام بھی ہے ہم جبرن بھی ان پر قوانین کیا کر سکتے ہیں لازم کر سکتے ہیں تو یہاں پر جب اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں تو یہاں انہوں نے التزام بھی کیا ہوا ہے اور نیز ہمیں ولایتِ الزام بھی ہے کیونکہ اسلامی حکومت ہے ہماری حکومت ہے تو لہذا اب ان پر یہ قوانین لازم ہوں گے تو وہی بات ذکر کر رہے ہیں یہاں پر ولہما اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہ حرمتن نکاح المعتدت مجمعن علیہا کہ معتدہ کے نکاح کا حرام ہونا مجمعن علیہا یہ تو مجمع علیہ مسئلہ ہے یعنی جس پر تمام امت کا اجماع ہے بھئی کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ولی المطلقات یتربس نبی انفس ہینا سلاسہ تقرو تو لہذا یہ تو اجماعی مسئلہ ہے یعنی مجمع علیہ مسئلہ ہے جس پر ساری امت کا اجماع ہے تو لہذا اس کی تو ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی البتہ اختلافی مسئلے میں ان کے لیے گنجائش ہوگی تو کہتے ہیں ولہما صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہ حرمتن نکاح المعتدت مجمعن علیہا کہ معتدہ کے نکاح کا حرام ہونا یہ تو مجمع علیہ مسئلہ ہے فَقَانُوا مُلْتَزِمِينَ لَحَا تو یہ اس کا التزام کرنے والے ہیں یعنی انہوں نے ہمارے ساتھ عہدِ ذمہ کر کے خود ہی ان قوانین کا اپنے اوپر التزام کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں فَقَانُوا مُلْتَزِمِينَ لَحَا تو یہ اس کا اپنے اوپر التزام کرنے والے ہیں وَحُرْمَتًا نِكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ اور بغیر گواہوں کے جو نکاح کی حرمت ہے مُخْتَلَفٌ فِيهِ وہ تو مختلف فی ہے اس میں تو مشتہدین کا آپس میں اختلاف ہے بھئی فقہہ کا آپس میں اختلاف ہے وَلَمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَنَا اور انہوں نے التزام نہیں کیا ہمارے احکام کا بجمع الاختلافات تمام اختلافات کے ساتھ یعنی وہ اختلافات کے ساتھ جو احکام ہیں ان کا اپنے اوپر التزام نہیں کیا اس میں تو فقہہ خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ ان پر لازم نہیں اس کا انہوں نے اپنے اوپر التزام نہیں کیا یہ معنی ہے وَلَمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَنَا اور انہوں نے ہمارے احکام کا التزام نہیں کیا بجميع الاختلافات تمام اختلافات کے ساتھ وَلِي أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اب امام صاحب کی دلیل آگئی وَلِي أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمُهُ اللَّهِ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الحرمت لا يمکن اسباتوها حقاً لشرعی ان الحرمت یہ جو حرمت ہے یہ جو انہوں نے پیچھے بتایا بغیر گواہوں کے نکاح کرنا اور اسی طرح عدد کے اندر نکاح کرنا دیکھو یہ حرام ہیں بغیر گواہوں کے نکاح کرنا شریعت میں حرام اسی طرح عدد کے اندر نکاح کرنا یہ شریعت میں حرام تو یہاں یہ جو الحرمت آیا اس سے مراد یہ جو ماقبل میں نکاح ذکر ہوئے ان کی حرمت مراد ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں ان الحرمت کہ یہ والے جو نکاح ہیں ان کی جو حرمت ہے ان کا جو حرام ہونا ہے لا يمکن اسباتوها حقاً لشرعی ممکن نہیں ہے کہ اس حرمت کو ثابت کیا جائے بطور شریعت کے حق کے یعنی زمیوں کے حق میں اس نکاح کے حرمت کو ثابت کیا جائے کہ زمیوں کے لئے بھی یہ نکاح حرام ہے نہیں زمیوں کے حق میں ان نکاحوں کے حرمت کو ہم ثابت نہیں کر سکتے بطور حق شرع کے بھی کیونکہ یہ شریعت کے مخاطب نہیں ہیں آسان لفظوں میں یوں کہو شرعی احکام کو ان کے اوپر لازم نہیں کیا جا سکتا کہ شریعت کا حق ہے تمہیں بھی کرنا پڑیں گے نہیں بھئی شرعی احکام ان پر لازم نہیں ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے چنانچہ اسی لئے شریعت کے اندر تو شراب اور خینزیر ان کا کھانا پینا بھی حرام اور ان کی بیع و شرع بھی حرام ہے لیکن مملکت اسلامیہ کے اندر رہنے کے باوجود ان کے لئے شراب اور خینزیر کا کھانا پینا بھی جائز اور ان کی بیع و شرع بھی ان کے لئے جائز ہے معلوم ہوا کہ یہ شریعت اسلامیہ کے احکام ان پر لازم نہیں ہیں بھئی ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الحرمت اللہ یمکنو اسباتوہا حقاً لشرع کہ یہ جو حرمت ہے ممکن نہیں ہے اس کو ثابت کیا جائے حقاً لشرع بطور حق شرع کے شریعت کے حق کے طور پر بھی اس حرمت کو ان کے حق میں ثابت نہیں کیا جا سکتا اس لئے کیونکہ انہوں نے شریعت اسلامیہ کے قوانین کا اپنے اوپر التزام نہیں کیا نہ انہوں نے التزام کیا ہے نہ ہمارے پاس ولایت الزام ہے کیونکہ ولایت الزام تو تلوار کے ذریعے ہوگی یا بحث مباحثے کے ذریعے ہوگی جیسے چند صفح قبل یہ مسئلہ گودھ رہا تھا تو نہ ہمارے پاس ولایت الزام ہے ولایت الزام کیوں نہیں کیونکہ ہم نے خود ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے یہ ذمہ ہے بھئی کہ ہم تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیں گے تو لہٰذا ہم ان پر جبر بھی نہیں کر سکتے اور نیز انہوں نے خود بھی شریعت کے قوانین کا اپنے اوپر التزام نہیں کیا تو یہ جو نکاح حرام تھا اس حرمت کو ان کے حق میں ثابت نہیں کیا جا سکتا شریعت کے حق کے طور پر بطور حق شریعت کے ان کے اوپر یہ جو انہوں نے نکاح کیا ہے بغیر گواہوں کے عیدت کے اندر اس کی حرمت کو ان کے لئے ثابت نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان الحرمت لا يمکن اس باتوها کہ یہ جو نکاح کی حرمت ہے ممکن نہیں ہے اس کو ثابت کیا جائے حقا لشرع بطور شریعت کے حق کے لئنہم لا يخاطبون بحقوقی اس لئے کیونکہ یہ جو زمی ہیں یہ حقوق شریعت کے مخاطب نہیں ہیں احکام شریعت ان کی طرح متوجہ نہیں ہیں جیسے میں نے مثال ذکر کر دی شراب اور خنزیر شریعت میں شراب کا پینہ اور خنزیر کا کھانا منع ہے اور ان کی بیع و شرابی منع ہے لیکن یہ زمی شراب پیتے ہیں اور خنزیر کھاتے ہیں اور ان کی بیع و شرابی کرتے ہیں تو کہتے ہیں لینہم لا يخاطبون بحقوقی اس لئے کیونکہ یہ ذمی جو ہیں یہ حقوق شرع کے مخاطب نہیں ہیں یعنی شریعت کام کے مخاطب نہیں ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو عدت والا مسئلہ تھا عدت والا مسئلہ تھا اس میں تو حق العابد بھی تھا کیا تھا بھئی بغیر گواہوں کے آپ نکاح نہیں کر سکتے یہ حق شرع ہے لیکن آپ عدت کے اندر نکاح نہیں کر سکتے یہ حق شرع بھی ہے شریعت نے بھی منع کیا ہے اور نیزی حق العابد بھی ہے یہ اس خواند کا حق ہے یہ اس خواند کا حق ہے کہ اس کی عدت کے اندر بیوی نکاح نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے بیوی خواند سے حاملہ ہو تو نصب کی حفاظت کے لئے یہ خواند کا حق ہے عورت پر کہ وہ اس دوران نکاح نہیں کر سکتی یہ کس کا حق ہے خواند کا حق ہے کہ کہیں عورت اس سے حاملہ نہ ہو بھی تو لہٰذا بغیر گواہوں کے نکاح یہ بھی حق شرع ہے تو اس میں تو بتلا دیا کہ یہ حقوق شرع کے مخاطب نہیں ہیں اور عدت کے اندر تو حق العبد بھی ہے خواند کا حق ہے تو اس میں خواند کا حق ہے کہتے ہیں خواند کے حق کے طور پر بھی عدت کو ان پر ثابت نہیں کیا جا سکتا عدت میں خواند کا حق ہے لیکن خواند کے حق کے طور پر بھی زمیاں پر عدت کو واجب نہیں کر سکتے بھئی کیوں نہیں کر سکتے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ خواند کا اعتقاد نہیں ایک زمی نے اس عورت کو طلاق دی تھی اور پھر اس عورت نے عدت کے اندر ایک اور زمی سے نکاح کر لیا اور یہ ان کے دین میں بھی جائز ہے یہ ان کے دین میں بھی جائز ہے معلوم ہوا جس زمی نے طلاق دی تھی اس کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ میرا حق ہے اس عورت پر کی عدت گزارے معلوم ہوا اس زمی کا یہ اعتقاد نہیں جب اس کا یہ اعتقاد ہی نہیں ہے وہ اس عدت کو اپنا حق سمجھتا ہی نہیں ہے تو بطور حق العبد کے بھی یہ عدت عورت پر واجب نہیں کی جا سکتی حق شرع کے طور پر بھی عدت واجب نہیں ہو سکتی کیونکہ شرعی احکام اس کی طرح متوجہ نہیں اور نیس خواند کے حق کے طور پر بھی زمیہ پر عدت کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ خواند کا یہ اعتقاد نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک تو عدت میں بھی نکاح جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولا وجہ الہ ایجاب العدت حقا لزوجی اور اس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ عدت کو واجب کر دیا جائے خواند کے حق کے طور پر لئنہو لا یعتقدہو اس لئے کیونکہ خواند کا تو یہ اعتقاد ہی نہیں ہے وہ تو اس کو اپنا حق سمجھتا ہی نہیں ہے مسلمان جب کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو مسلمان کو پتا ہے عورت پر عدت واجب ہوگی یہ عدت کے اندر آگے نکاح نہیں کر سکتی تو مسلمان تو اس عدت کو اپنا حق سمجھتا ہے لیکن کافر کا تو یہ اعتقاد ہی نہیں وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہی نہیں جب وہ اس کو اپنا حق نہیں سمجھتا تو آپ اس کے حق کے طور پر عورت پر کیسے باجب کر سکتے ہیں تو یہ معنی ہے لئنہو لا یعتقدہو اس لئے کیونکہ وہ خامن جو ہے وہ تو اس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا بخلاف ما اذا کانت تحت مسلمین بخلاف اس کے کہ اگر وہ زمین کسی مسلمان کے تحت تھی لئنہو یعتقدہو مسلمان تو اس وجوب عدد کا اعتقاد رکھتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جدائی کروائے گا قاضی امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بغیر گواہوں کے زمینوں نے نکاح کر لیا یا عدد کے اندر زمین نے نکاح کر لیا ایک عورت سے اور پھر یہ اسلام لیا یا مرافعہ کیا تو ان کے نکاح کو برقرار رکھا جائے گا اس لئے کیونکہ یہ شرعی احکام ان کی طرح متوجہ نہیں ہیں یہ شرعی احکام کے مخاطب نہیں ہیں جب یہ اس کے مخاطب نہیں ہے تو یہ جو حرمت ہے یہ شریعت کے حق کے طور پر بھی ان پر لازم نہیں کی جا سکتی کہ تمہارے لئے تو یہ نکاح حرام تھا یہ ان کو نہیں کہا جا سکتا شریعت کے حق کے طور پر اور نیز خوابن کے حق کے طور پر عورت پر عدد کو بھی واجب قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ خوابن کا تو اعتقاد ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا حق ہے بھئی لیکن اگر یہ ذمیاں مسلمان کے نکاح میں تھی آپ جانتے ہیں اہل کتاب عورتوں سے مسلمان کے لئے نکاح جائز ہے تو اگر یہ ذمیاں کسی مسلمان کے نکاح میں تھی اور اس مسلمان نے اس کو طلاق دی ہے توجہ ہے اور پھر اس نے عدد کے اندر کسی اور ذمی سے نکاح کر لیا ہے ویسے تو ہم دخل نہیں دیں گے لیکن اگر انہوں نے مرافعہ کیا یا یہ اسلام لائے دونوں پھر جدائی کروائی جائے گی کیونکہ اب یہاں اگرچہ وہ عدد حق شرع کے طور پر تو عورت پر واجب نہیں ہو سکتی تھی لیکن خاونت تو مسلمان تھا خاونت کا تو یہ اعتقاد تھا کہ اس عورت کو کیا گزارنی پڑے گی عدد گزارنا پڑے گی تو لہذا پھر اس صورت میں عورت پر عدد کو واجب قرار دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے بخلاف ما اذا کانت تحت مسلمین بخلاف اس کے کہ جب یہ ذمیات کسی مسلمان کے تحت تھی یعنی مسلمان کی بیوی تھی لئنہو یعتقدہو کیونکہ مسلمان تو اس عدد کا اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ اس پر واجب ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا صَحَّ نِكَاحُ تو جب یہ نکاح صحیح ہو گیا جب یہ نکاح صحیح ہو گیا کونسے صورت وہ جو مطن میں آیا تھا بغیر گواہوں کے نکاح کر لیا ہے یا کافر کے عدد کے اندر ایک ذمیہ نے نکاح کر لیا ہے تو امام صاحب کے نزدیک ان کا نکاح صحیح ہوا اور جب نکاح صحیح ہوا اور اب یہ دونوں مسلمان ہوئے ہیں دونوں مسلمان ہوئے ہیں یا ان دونوں نے مرافعہ کیا ہے تو یہ تو حالت بقا ہے ایک ہے ابتدائی نکاح ایک ہے بقای نکاح جب عقد کرنے لگے وہ تھا ابتدائی نکاح نکاح کی ابتدائی ہو رہی تھی اور عقد تو گزر گیا اب کونسی صورت ہے بقای نکاح ہے نکاح ابھی باقی ہے ان دونوں کے درمیان تو یہ دونوں نے جب مرافعہ کیا اور قاضی کے پاس آئے ہیں یا دونوں مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ بقای نکاح کی حالت ہے یا ابتدائی نکاح کی حالت ہے ابتدائی نکاح کب تھا جب عقد کیا تھا جب عجاب اور قبول کر رہے تھے اس وقت نکاح کا آغاز ہو رہا تھا وہ تھا ابتدائی نکاح اور اس کے بعد اب سارا کیا ہے بقای نکاح ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے یہ نکاح کیا تھا تو اس وقت ان کے لئے یہ عقد حرام نہیں تھا ہم نے بتا دیا نہ تو بطور شریعت کے حق کے یہ نکاح ان کے لئے حرام تھا کیونکہ شریعت اسلامی تو ان کی طرح متوجہ ہی نہیں ہے اور نہ خواند کے حق کے طور پر اس عدد کے اندر نکاح حرام تھا اب یہ قاضی کے پاس آئے ہیں مرافعہ کیا ہے یا دونوں مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ بقای نکاح کی حالت ہے ابتدائی نکاح کی حالت نہیں ابتدائی نکاح کے اندر گواہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا مسلمانوں میں لیکن اب یہ مسلمان ہوئے ہیں یا اسلامی حکم معلوم کرنے آئے ہیں اب تو ابتدائی نکاح نہیں ہے یہ تو بقای نکاح کی حالت ہے اور بقای نکاح کے لئے گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے بقای نکاح کے لئے گواہوں کا ہونا شرط نہیں بھئی دیکھو مثلاً ایک مسلمان ایک مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے دو گواہوں کے موجودگی میں دونوں نے نکاح کر لیا تو دیکھو یہ نکاح جو ہے بغیر گواہوں کے نہیں ہو سکتا ابتدائے نکاح میں ان گواہوں کا ہونا ضروری ہے لیکن بعد میں ان گواہوں کی کوئی اب ضرورت نہیں اب بعد میں اگر ان گواہوں کا انتقال بھی ہو جائے اس نکاح پر اب کوئی اثر نہیں پڑے گا معلوم ہوا ابتدائے نکاح میں تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے بقائے نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری نہیں تو لہٰذا امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ابتدائے نکاح میں گواہ نہیں تھے لیکن اس وقت تو شریعت ان کی طرح متوجہ ہی نہیں ان کا نکاح ہو گیا اب جب یہ دونوں مسلمان ہوئے ہیں یا مرافعہ کیا ہے تو اب بقائے نکاح کی حالت ہے اور بقائے نکاح کے اندر تو گواہوں کا ہونا ضروری نہیں گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے لہذا اسی نکاح کو برقرار رکھیں گے کیونکہ اب بقائے نکاح کا معاملہ ہے ابتدائے نکاح کا معاملہ نہیں یہ اب جب دونوں مسلمان ہو رہے ہیں یا مرافعہ کر رہے ہیں تو یہ کونسا وقت ہے بقائے نکاح کا وقت ہے اور بقائے نکاح کے لئے تو گواہوں کی شرط نہیں لہذا اسی نکاح کو برقرار رکھا جائے گا دوسری صورت لے لیں امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ عدد کے اندر انہوں نے نکاح کیا تھا اور اس وقت نکاح کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے اس لئے کیونکہ شریعت ان کی طرح متوجہ ہی نہیں ہے وہ مخاطب ہی نہیں ہے شریعت کام کے تو معلوم ہے ابتدائے نکاح ان کے حق میں ٹھیک ہو گیا ابتدائے نکاح ٹھیک ہو گیا اب دونوں مسلمان ہو گئے ہیں یا انہوں نے مرافعہ کیا ہے لیکن یہ بقائے نکاح کی حالت میں کیا ہے دونوں مسلمان ہو گئے یا مرافعہ کیا کس حالت میں بقائے نکاح کی حالت میں اور عدد بقائے نکاح کے منافع نہیں ہے لہذا یہاں پر بھی ان میں جدائی نہیں کروائیں گے یہاں بھی کیونکہ عدت بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے یعنی نکاح کے ساتھ عدت بھی آ سکتی ہے توجہ ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نکاح بھی ہو اور عدت بھی آ جائے یہ کیسے امام صاحب فرما رہے ہیں عدت بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے عدت بقائے نکاح کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدت تو نکاح ٹوٹنے کے بعد آیا کرتی ہے طلاق دینے کے بعد عدت آتی ہے تو معلوم ہوا نکاح کے ساتھ تو عدت نہیں آتی نکاح کے بعد عدت آیا کرتی ہے لیکن صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گی کہ نہیں بھئی عدت بھی نکاح کے منافی نہیں کس کی دلیل ذکر ہو رہی ہے امام صاحب کی امام صاحب فرماتے ہیں عدت بھی بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے نکاح بھی ہو اور عدت بھی عورت پر آ جائے ایسا ہو سکتا ہے مثلا ایک شخص ہے وہ غائب ہے بھئی ایک عورت نے ایک آدمی سے نکاح کیا تھا اور وہ شخص غائب ہو گیا اب کئی سال گزر گئے اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو عورت نے خیال کیا کہ یقینا وہ مر گیا ہوگا اس عورت نے ایک شخص سے نکاح کر لیا اور کیا کہا میرا خواند مر چکا ہے اس شخص نے اس کے ساتھ صحبت کر لی لیکن اتفاق سے چند دن کے بعد وہ پہلا خواند پھر واپس آ گیا تو یاد رکھو یہ جو بیوی ہے اس کا دوسرا نکاح شمار نہیں ہوگا کیونکہ ابھی وہ پہلے خواند کی منکوحہ ہے تو یہ دوسرا نکاح کل عدم ہو جائے گا لیکن اس دوسرے خواند نے صحبت تو کی ہے اس کے ساتھ توجہ ہے صحبت تو کی ہے تو اس صورت میں عورت پر عدت واجب ہوگی وہ پہلا خواند اس بیوی کے ساتھ فوراں صحبت نہیں کر سکتا بلکہ عورت کو پوری عدت گزارنا پڑے گی پھر پہلا خواند اس کے ساتھ صحبت کر سکتا توجہ ہے تو دیکھو نکاح بھی موجود ہے اور عورت عدت بھی گزار رہی ہے معلوم ہوا عدت بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے ابتدائے نکاح کے تو منافی ہے عدت جب عدت میں ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا لیکن بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے عدت تو کہتے ہیں وَإِذَا صَحًا نکاحُ اور جب ان کا نکاح صحیح ہو گیا یہ ذمہ اور ذمہ کا نکاح صحیح ہو گیا کیونکہ شریعت کے یہ مخاطب نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا صَحًا نکاحُ اور جب ان کا یہ نکاح صحیح ہو گیا فَحَالَتُ الْمُرَافَعَتِ وَالْإِسْلَامِ حَالَتُ الْبَقَائِ تو یہ جو مرافعت اور اسلام لانے کی حالت ہے حالت البقائی یہ کونسی حالت ہے بقائے نکاح کی حالت ہے اس بقائے نکاح کی حالت میں تو شہادت شرط نہیں ہے گواہ مر بھی جہیں نکاح باقی رہتا ہے تو کہتے ہیں وَشَهَادَتُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهَا اور بقائے نکاح کی حالت میں تو گواہی شرط نہیں ہے وَقَدَلْ عِدَّتُ لَا تُنَا فِيهَا اور اسی طرح عِدَّت جو ہے وہ بھی بقائے نکاح کی حالت کے منافی نہیں ہے بقائے نکاح کے ساتھ عِدَّتْ آ سکتی ہے جیسے وہ عورت جو منکوحہ ہے جس کا نکاح ہو چکا ہے جب اسے صحبت کر لی جائے شبے کی وجہ سے بھئی وہی مسئلہ جو میں نے ابھی بیان کیا ایک عورت کا خاوند بڑے عرصے سے غائب ہے اور وہ سمجھی وہ مر چکا ہے اور اس نے آگے نکاح کر لیا اور دوسرے شخص نے پھر اسے صحبت بھی کر لی اس کا کیا خیال تھا کہ اس عورت کا خاوند مر چکا ہے تو اس نے نکاح کر لیا اور پھر اس عورت سے صحبت کر لی اور بعد میں پھر وہ خاوند واپس آ گیا تو پھر یہ عورت پہلے ہی خاوند کی بیوی ہے اور دوسرا نکاح کل عدم ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں جب دوسرے نکاح کا کوئی اعتبار نہیں تو معلوم ہوا اس دوسرے خاوند جو صحبت کی ہے وہ وطی بشوبہ ہے وہ وطی بشوبہ ہے اس نے تو اس شبے میں صحبت کی کہ شاید میرا نکاح ہو چکا ہے یہ میری منکوحہ ہے حالانکہ حقیقت میں تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں تو یہ جو وطی تھی یہ وطی شبہ کی وجہ سے ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے اب اس عورت پر عدت آئے گی اب پہلا خاوند اس عورت سے صحبت نہیں کر سکتا جب تک یہ عورت عدت نہ گزار لے تو یہ جو منکوحہ ہے اس کے ساتھ جو وطی کی گئی ہوئی ہے کیا تھی وطی بشوبہ تھی تو کہتے ہیں جب اسے وطی کر لی جائے بشوبہ تھی شبے کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا کہ زمیوں نے آپس میں بغیر گواہوں کے نکاح کیا ہے یا عدت کے اندر عورت نے نکاح کیا ہے توجہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں اگر یہ اسلام لے آئے یا مرافعہ کیا تو یہ بقائے نکاح کی حالت لہے لہذا ان کو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا دوبارہ نیسرے سے نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہے بھئی یہاں پر یہاں پر بعض محشی حضرات نے بڑی قیمتی بات لکھی کہتے ہیں یہ جو عدت کے مسئلے میں اختلاف ذکر ہوا امام صاحب کا اور صاحبین کا یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب عدت ابھی چل رہی ہو ایک زمیہ عورت نے زمی کے ساتھ نکاح کیا ہے عدت کے اندر اور ابھی یہ عدت پوری نہیں ہوئی عدت چل رہی ہے اسی دوران دونوں مسلمان ہو گئے یا دونوں نے مرافعہ کر لیا تو کہتے ہیں اس صورت میں اختلاف ہے اس صورت میں جب ابھی عدت چل رہی ہے اس وقت صاحبین فرماتے ہیں ان میں مرافعہ یا اسلام کی صورت میں قاضی جدائی کروائے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں قاضی جدائی نہیں کرے گا کیونکہ یہ بقائے نکاح کی حالت ہے تو یہ اختلاف کی صورت میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف جب ابھی عدت چل رہی ہو اس صورت میں اختلاف ہے اور اگر عدت گزر چکی ہے ایک عورت نے ایک زمی سے نکاح کیا تھا اور ایک سال پہلے نکاح کیا تھا عدت کے اندر اب تو عدت گزر چکی ہے اب آ کر وہ مرافعہ کرتے ہیں یا اسلام لے کر آتے ہیں دونوں تو اس صورت میں کہتے ہیں صاحبین بھی امام صاحب کے ساتھ ہی ہیں کہ وہ عدت تو گزر چکی ہے لہٰذا وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس نکاح کو اسی طرح برقرار رکھا جائے گا بات سمجھ میں آگئے اور کہتے ہیں چنانچہ اسی لیے صاحبِ ہدایہ کے عبارت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے صاحبِ ہدایہ نے کس طرح ذکر کیا وَكَذَلْ عِدَّتُ لَا تُنَافِيهَا کہ عدت بھی منافی نہیں ہے بقائے نکاح کی حالت کے عدت منافی نہیں ہے بقائے نکاح کی حالت میں تو عدت ابھی موجود ہے اور مرافعہ کر لیا یا اسلام لے آئے تو یہ عدت بقائے نکاح کی حالت کے منافی نہیں ہے یہ عدت جو اس وقت بھی موجود ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں تو کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی عبارت کے ذریعے کہ وہ فرماتے ہیں وَكَذَلْ عِدَّتُ لَا تُنَافِيهَا عدت بھی بقائے نکاح کے منافی نہیں ہے معلوم ہوا عدت ابھی موجود ہے پھر بھی اس کی منافعات نہیں ہے اگر عدت گزر گئی تو پھر تو عدت گزر چکی ہے تو اب منافعات اب کہاں سے منافعات بھی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ کی جو عبارت ہے وَكَذَلْ عِدَّتُ لَا تُنَافِيهَا اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے چلیے بس کریں بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھی حَدَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ